کوئے 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 تو اور میرے بھائیوں کیسے ہو یار آپ سبھی لوگ تو آپ سبھی کا سواگت ہے مانوازی روجریسین میں اب یار جیسے کہ آپ لوگ کو تو یاد ہی ہوگا لاشٹ اپیسوڈ میں جو یہ اٹیک کر ہوتا ہے یہ ویون کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے آ چکا ہوتا ہے اب اسے کیا چیئے ہوتا ہے اسے رنگ وغیرہ چاہیے ہوتی ہے لیکن ویون دینے سے ساپ منا کر رہی ہوتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں ایک سفید بالو والا انسان بھی آ جاتا ہے جو کہ ہمیں بعد میں باتا چلتا ہے کہ یہ نہ ویون کا ٹیچر ہوتا ہے مطلب وریلیس کا ٹیچر ہوتا ہے ویون کو نہیں پتا ہوتا یہ بات کہہ رہا ہم دیکھتے ہیں یہ بندہ آتا ہے اور اسے اٹیک کرو کو مطلب ڈرار دھمتا کے بھگا دیتا ہے اسی کے ساتھ جو ویون ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم لوگوں نے ٹکٹ وغیرہ بک کر دی انڈیپرنڈل سٹیٹ جانے کے لئے سیون شٹر ہوتا ہے ہاں اولیڈی بک ہے لیکن آپ تو منہ کر رہی تھی جانے کے لئے آپ تو کیا رہی تھی چائنا میں رہنے کے لئے ویون کیا رہی تھی کہ ٹھیک ہے پھر ہم لوگ کل جائیں گے انڈیپرنڈل سٹیٹ میں تب ہی جو سیون شٹر ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہا تھا کہ آپ چائنا میں رہنے والی ہو پھر آپ کیوں جا رہی ہو اب وہ یہ بات پوچھ رہا ہوتا ہے میں نے کب بولا ویسے تم لوگ میری بات پر بسواس کیسے کر رہے ہو اب وہ یہی بات بول رہی ہوتی یہ لوگ کہہ رہے ہوتی کہ انہیں ہوا کیا ہے تب ہی ڈیبر کہہ رہا ہوتے کی پتہ ہے میں جانتا ہوں سسٹر فرنگ نا چینج ہوگی ان کی پرسنلیٹ دیکھا پوری چینج ہوگی ہے انڈیپنڈنٹ سٹیٹ کے اندر بہت سارے سندر سندر لوگ تھے اسی لئے نا یہ ایسی حرکتیں کر رہی ہیں اب وہ خسر پسر کر رہا ہوتا ہے ویون کہہ رہی ہوتی کہ کیا خسر پسر کر رہا تم دونوں ڈیبر کہہ رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں کچھ نہیں سسٹر پینگ آپ سندھا مت کرو مجھے آپ سے ایک کوسن کرنا تھا اب وہ ایک کوسن کر رہا ہوتا ہے ویون کہہ رہا ہوتی کہ ہاں بولو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے سچ میں جو سی فیملی اس کے آنر سے سادھی کر رہی ہے اب ڈیبر یہ کوسن کر رہا ہوتا ہے ویون کہہ رہی ہوتی کہ کسے پتا میں نے سادھی کری ہے پھر نہیں کری ہے اور وہ یہ بات بولتی بھی جانے لگتی ہے اب ڈیبر یہاں پہ بہت زیادہ کنفیوز دکھائے دے رہا ہوتا ہے سوچ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے سادھی کری ہے یا پھر نہیں کری انہیں خود نہیں پتا پھر ہمیں کیسے پتا ہوگا پچھارا کنفیوز لگ رہا ہے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں سین سیپ ٹھتا اور ہمیں سفید بالو والا دکھایا جاتا ہے جو کہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ جو رنگ ہے وہ رنگ کہاں سے آگئی اس کے پاس ملکہ جہاں تک یاد ہے وہ تو انڈیپینڈنس شٹیٹ کے اندر وریلیس نے ڈیشٹرائی کر دی تھی پھر یہ اس کے ہاتھ میں ایک آگ کیسے گئی اب وہ یہی ساری باتیں سوچی رہا ہوتا تب ہی ہم دیکھتے ہیں ایک نئی لڑکی اور آ جاتی ہے اب یہ ماسٹر ماسٹر بول لی ہوتے اس کا مطلب یہ اس کی سٹڈینٹ ہے وہ کہہ رہی ہوتا ہے کہ ماسٹر آپ نے کیا اسے ڈھونڈا اب یہ نا وین وین کو ڈھونڈنے کی بات بول رہی ہوتی ہے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں جیسے اس کے پاس آتی ہے اب وہ جو اس کا ماسٹر ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ڈھونڈ لیا ہے یہ لڑکی کہہ رہی ہوتی کہ اچھا اب ایسے کیا اسے پتہ ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں اور وہ انڈیپنڈنٹ سٹیٹ میں یا پھر چائنہ میں ہیں وہ تو چائنہ آگی تھی نا کہ وہ ہے کہاں پر اب وہ یہ کوشن کرے جاری ہوتی ہے اس کے ماسٹر کہہ رہے ہوتے کہ تمہارے جو بہر ہیں اس نے اپنی یادہ سکھو دی ہے اس لئے میں اسے یہاں پر نہیں لے کر آیا وہ لڑکی کہہ رہی ہوتی کیا یادہ سکھو دی ہے پھر آپ اسے لے کے کیوں نہیں آئے ارے ابھی صحیح ٹائم نہیں آیا ہے اب ایسا اس کے ٹیچر بول رہے ہوتے ہیں اب وہ بول لی ہوتے ہیں کہ دیکھو کسی ریزن کی ویسے ہم اسے لے کے آنے سکتے ہیں کیونکہ ان کی یادہ سکتے ہیں اور وہ پتہ ہے فیلیس لائن کی لیٹر بھی بن چکے ہیں اب وہ یہ بات بول رہے ہوتے ہیں اس لڑکی کو یہ لڑکی کہہ رہی ہوتی کہ ہاں ہاں مجھے تو پتہ ہی تھا اب ایسے بھی ان کی فائٹنگ اسکل بہت بڑھا ہے جب وہ نسے میں ہوتے تو وہ بہت ہی اچھا مطلب فائٹ وغیرہ کرتے ہیں میں بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ فیلیس لائن کے اندر نسے میں مطلب دکھ پڑی ہوں گی اس لئے وہ لیٹر بن گئی ہوں گی ہے نا اب ٹیچر بھی ہس رہے ہوتے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہے اور بات تو صحیح ہے اب وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں بھی ہو سکتے ہیں اب سفید والو والا انسان کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ واپس آئے گی اب یہ لڑکی کہہ رہی ہوتی کہ پتہ نہیں لیکن میں نا جی گنگ سے ملی تھی انہوں نے میرے کو پوری سٹوری بتائی ہے انہوں نے بولا تھا کہ ہمیں اسے ڈوڑنا پڑے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسے ڈوڑنا پڑے گا میں اسے بہت جاتا مس کر رہی ہوں یہ بندہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو ابھی صحیح ٹائم نہیں آیا ہم اسے ڈڑنیں گے بعد میں ابھی نہیں یہ لڑکی کہہ رہی ہوتی کہ اچھا لیکن ماسٹر آپ کو چندہ کس بارے میں ہو رہی ہے آپ چندہ مت کرو اس میں نا اس کی کوئی گلتی نہیں ہے وہ جس نے جانبوچھ کے نہیں کیا پھر آپ اسے اگنور کیوں کر رہے ہو بتاؤ اب وہ لڑکی نے یہی بات پوچھے جارہی ہوتی ہے اس کے ماسٹر کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ نا مطلب فیلس الائن کی لیڈر بن چکے اس کے پاس بہت سارے مطلب خطرنا کتناک بندے ہوں گے پروٹیک کرنے کے لئے کہہ رہو لڑکی کہہ رہی ہوتی کہ اچھا ویسے ماسٹر ہم اسے واپس کب لے کے آنے والے ہیں اب یہ بس لب اسے لانے کی ہی بات بولے جارہی ہوتی ہے اب اس کے ماسٹر کہہ رہی ہوتی ہے کہ بس اس کی جیسی یادہ سائے گی نا اس کے بعد ہم اسے لینے کے لئے واپس سلے جائیں گے اب وہ پرسن یہ بات بولا ہوتا ہے کہہ ریسی کے ساتھ سین سفٹ ہوتا ہے اور ہمیں کار کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ کار کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اب جو ویرون ہوتی ہیں وہ کہہ رہی ہوتی کہ ایک بار بتاؤ جو سی بائر نے مطلب ہمارے میمبرز وغیرہ پکڑ رکے تھے کیا تم نے انہیں ڈونڈا سیونڈ شٹر کیا رہا ہوتا ہے ہاں ہم نے انہیں بیٹھ سے زیادہ لوگ کو ڈونڈ لیا باقی اور لوگ کو مطلب ریس کی وغیرہ کر رہے ہیں دیبر کیا رہا ہوتا ہے کہ ہاں سیشٹر فینک لیکن ایک بار بتاؤ یہ ریونج لینا تھا ہمیں لیکن ہم نے تو اسے پوریس کو ریسٹ کروا دیا یہ کتنا ایمبیرسنگ ہے اگر ہم مطلب انڈیپیرنس ٹیٹ میں جائیں گے تو پھر ہمارے لئے کہ اچھا ہم نے نہیں بلایا لیکن ہم نے تو کٹناپ بھی تو کیا تھا اس ہواں کو لیاں کو اور ان لوگ کو کٹناپ بھی تو کیا تھا پھر اس کا کیا اب وہ یہ بات بول رہا ہوتا دیبر میں کہہ رہی ہوتی کہ سنو دیکھو گائز میں نے کوئی کٹناپ نہیں کیا ٹھیک ہے وہ تم لوگ تھے میں نے کٹناپ نہیں کیا اب یہ بات بول رہی ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں بھائی یہاں پر یہ دونوں کا مو بن جاتا کہہ رہی ہوتے کیا لیکن کروایا تھا آپ نے تھا نا تب ہی ویوان بول لی ہوتی کہہ رہی ہوتی کہ دیکھو تم لوگ نے کٹناپ گلت کیا تم لوگ کو کیا کرنا تھا ایک ٹرک یوز کرنی تو بات من سے خود سے کنفیس کرواتے دیبر کہہ رہا ہوتے کہ اچھا تو تم ایسے یوز کرتی کیا خیر تب ہی وہ جائلڈر ہوتے وہ بھی کہہ رہی ہوتی کہ ایڈ دی اینڈ جو بھی ہوا سب کچھ ہو گیا باقی ہمیں کوپریٹ بگرہ کرنا تھا ویوان کہہ رہی ہوتی کہ ہاں گلت تو نہیں کیا کہہ رہی دونوں مل کے پھر سے ڈیپر کا مجھ لینے لگتے ہیں ڈیپر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تم لوگ آفیس لے لو ایج آف گوڑ اس کے آفیس لے لو کہہ رہی اسی کے ساتھ سین سیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایج آف گوڑ کا آفیس دکھا جاتا ہے جہاں پر جیسی ویوان جاتی ہے ہمیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اب وہ نہ چوپینگ کو سائیڈ کرتا ہے اور کودھا آگے بیٹھ جاتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے گوڑیس بہت لمحے سمجھ کے بات دیکھا ہے ہے نا ہے نا اب وہ یہ بات بولے جا رہا ہوتا ہے تب ہی چوپینگ بول رہا ہوتا ہے کہ ہی ہیلو یہ میری سیٹ ہے اب وہ یہ بات بول رہا ہوتا ہے کہ یہ میری سیٹ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں جو ڈیپر ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے اور اسے گسیڑتا ہوا لے کے جانے لگتا ہے بیچارہ ڈیپر وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے مجھے جانے دو جانے دو میرے کو میرے کو اپنی گوڑیس کے ساتھ رہنا ہے میری گوڑیس ہے الگ بات کرو پلیز جانے دو دیکھنی رہو کیا تم میری گوڑیس ہے یہاں پر اب وہ یہی بات بولے جا رہا ہوتا لیکن ہم دیکھتے ہیں سیوڑتا ہوا سنو ڈوڈ میرے ساتھ نہ تم لائف اور ڈیتھ کے اگریمنٹ سائن کرو ابھی کے ابھی میں بھی دیکھتا ہوں کون جیتا ہے کون مارتا ہے تب ہی موفینگ بول لہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے بچے کیا تم سانت ہو سکتے ہو ان دونوں کی نا سادھی ہونے والی ہیں یہ لوگ سادھی کرنے والے ہیں اب موفینگ جیسی بات بولتا ہے بھائی دیپر کا تو مو بن جاتا ہے بیچار رو رہا ہوتا ہے اور کھہ رہا ہوتا ہے کہ نئی مجھے پرواہ نہیں ہے گونگ سو میری ہیلپ کر ان دونوں کو مارنے کے لئے گونگ سو کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیپر بھائی سانت ہو جا سانت ہو جا تب ہی سیون سٹار بھی بول لہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کیا تم تھوڑا دیر کے لئے چھپ ہو سکتے ہو تب ہی گونگ سو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں صحیح بول لاتے ہو ویسے بھی تم چنتہ مت کرو یا تمہارے پاس تو بہت سارے لب آ جائیں گے تم ون سینڈ لب کیوں کر رہے ہو بتاؤ میرے کو اب گونگ سو یہ بات پول رہا ہوتا ہے ساتھ ہی ہم دیکھتے ویون کہہ رہا ہوتا ہے کہ سنو سنو اسے نہ اگنور کر دو بس چو فن کہہ رہا ہوتا ہے کوئی بات نہیں it's okay sister ویون ویسے thank you so much مجھے پتا ہے جو یعنی انا اس کے فن بہت زیادہ پاگل ہو رکھے ہیں دیپر کہہ رہا ہوتا ہے sister ویون i am in love بچرہ رو رہا ہوتا ہے ویون کہی رہا ہوتا ہے کیا تم نے کبھی پیار کیا بھی ہے جو ایسی بکواس کر رہے ہو تب ہی گونگ سو آتا ہے اس کے پاس کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیپر تمہیں پتا ہے مجھے نا بہت ساری سندھ سندھ لٹکیاں پتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے اچھا اب جو گونگ سو ہوتا ہے کہاں جا رہے ہو تم لوگ دیپر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک جگہ جا رہے ہیں جو کہ بہت دور ہے اب گونگ سو کہہ رہا ہوتا ہے کہاں اچھا دور ہے تو تم لوگ واپس کب آؤ گے اب دیپر کہہ رہا ہوتا ہے کہ می بھی ہو سکتا ہے سید ونٹر میں آؤں اب وہ یہ بات بولنے لگتا ہے گونگ سو کہہ رہا ہوتا ہے کہا کہا یہ اس کا آنسر تھا کیا کہہ تب ہی ہم دیکھتے جو ونوان ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتا ہے کیا کوئی سیکیورٹی کارٹ کو بلائے گا تاکہ انہوں نے گدھو کو باہر نکال دیا جائے اب میں پاگل اچھ کی انہوں نے کی ویسے ویون یہ بات بولے جاری ہوتے ہیں خیر تب ہی نا وہ موفینگ کے پاس آتے ہیں اور پوچھ رہی ہوتا ہے کہ بتاؤ جی آئے کا ساتھ کا کیا سین ہے اب وہ اسے جی آئے کے بارے میں ساری باتیں بتا دیتا ہے اب ہین بھی کہہ رہتے ہیں کہ ہاں اس کے لئے یہی صحیح ہوگا تب ہی ویونگ کہہ رہی ہوتی کہ اچھا ٹھیک ہے اور ہوانگ ٹیا نا انٹرٹینمنٹ اس کا کیا اب ہم دیکھتے ہیں موفینگ اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے نا ایج اوپ گوڑ اور انہوں نے جو بھی انٹرٹینمنٹ انہوں نے کو مرچ کر دیا ہے ان کے آرٹیس بہت زیادہ خطرناک ہے باقی ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں جب جیسی ہین ای لیول کا ہوئی بن جائے گا اس کے بعد پھر صحیح رہے گا ہین بھی کہہ رہا ہوتے ہیں ہاں میں نے تا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میں سینچین گروپ کے ساتھ میں کونٹیک وغیرہ سائن کروں گا اب ہین یہ بات بول کے خوش ہو رہا ہوتا ہے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں لوچین آتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے بردری تھانکیو سو مچ تب ہی ویونگ نا انہوں نے کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی کہہ رہی ہوتی ہے تو بتاؤ تمہوں نے گیم کیسے چل رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں یانین تو کہہ رہی ہوتی ہے کہ ویونگ تمہارے بینہ نا کچھ بھی نہیں ہو پاتا تم ہونا تو سب کچھ ہو سکتا ہے چو فنگ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں سشٹر ویونگ میں تو بہت زیادہ خوش ہوں تمہارے لیے بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ تم نے ہمارے لیے جو جو کیا ہے اس کے لیے مطلب میں کیا ہی بول سکتا ہوں اگر آپ نے میری یانین سے نہیں ملوایا ہوتا ہے تو میرے کو کچھ بھی نہیں مل پاتا ہے اب جیسی ڈیپر کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے ملوایا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ سشٹر وین وین آپ نے میری گرڈس کو اس لڑکے سے ملوایا ہے آپ کو میری بالکلی پروہ نہیں ہے میری طرف دھیان سے دیکھو مجھے دوسری گرڈس دو مجھے گل فرنڈ چاہیے بیون کہہ رہی ہوتی کہ بکواس کرنا بند کر مجھے گل فرنڈ چاہیے سپنا دیکھنا بند کر بیٹھنے دیار میرے کو تھوڑی دیر کے لیے اب وہ بیٹھنے نہیں دیرہا ہوتا ہے اسے کہہ رہی ہوتی ہے سنو دو دین کا ٹائم میں میں جو اسے بات کر دوں گی باقی وہ دیریکٹلی تمہارے ساتھ کونٹیک کر لیں گے اس جو بھوٹ کے بارے میں مو فرنڈ تو یہاں پر خوش ہو جاتے کہہ رہا ہوتا ہے کہ سچ میں وائو ویسے بہت بڑی ہے سچٹر بہت بڑی ہے وہ خوش ہو جا رہا ہوتا ہے ویون کہہ رہی ہوتی کہ ہاں بس کر بس کر بہت مسکہ لگا دیا تُو نے کہہ رہی اسی کے ساتھ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ویسے تمہیں میری ایبلیٹی کے بارے میں کیسا دکھا ہے کیا تمہیں میں صحیح دکھتا ہوں اب وہ یہ بات پوچھ رہا ہوتا ہے ویون کہہ رہی ہوتی آخر تمہیں اچانک سے یہ کوشن کیوں کر رہے ہو تیو موفنگ کیا رہا ہوتا ہے کہ لاشتر مجھے یاد ہے سنچین گروپ کے اندر وائس پریجنٹ کی پوشٹ کھا لیا ہے نا تو کیسا رہے گا کہ وہ پوشٹ مجھے دے دو اب وہ مسکہ لگاتے ہو یہ بات بول رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کام میں کر سکتا ہوں تو میں اسے آرام سے ہینٹل کر لوں گا اب موفنگ یہ بات بول رہا ہوتا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے میں کمپنی سے ایک بار مطلب کال کر کے بات کر لیتی ہو اب وہ کال بغیرہ کرنے کی سوچ رہی ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے اس نے کال لگا دیا ہوتا ہے اب وہ سیکنڈ ہیڈر کو کال لگا دیتی ہے کہ ایریتی کہ ہیلو سیکنڈ ہیڈر کیا تمہاری جو پوشٹن ہے سیکنڈ وائس پریجنٹ کی کیا وہ خالی ہے ابھی بھی سنچین گروپ کے اندر اب وہ بتا رہی ہوتا ہے کہ ایریتی کے لیڈر ہاں سینچین گروپ تو مطلب میری پروپرٹی ہے لیکن ہاں وہ میری پروپرٹی ہے تو جائر سی بات ہے فیلسلین کی پروپرٹی ہوگی تو جائر سی بات ہے وہ سیٹ کھالی ہے تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں اب وہ دینے کی بات مطلب مان جاتا ہے اب ایون سنتی ہے کہ ایریتی کہ اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گئی کیا ریسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں وہ مو فنگ کو بتا رہی ہوتی کہ ایریتی کہ سنو تم صرف اسے تین مہینے کے لیے یوز کر سکتے ہو اوکے اب مو فنگ یہاں پہ خوز ہو جاتا ہے کہہ رہا تھا کہ وو گوڈ سشٹر گوڈ ٹھیک ہے تینے واد دینے واد میں تمہیں ایک گرینڈ میل پر انوائٹ کرتا ہوں کہ ایریتی کے ساتھ ہم دیکھتے کچھ دنوں کے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے مطلب بہن بہن نے بولا تھا تکی وہ کل انڈیپنڈنٹر شٹیٹ جانے والے لیکن ہاں تو کچھ دن بیٹھ چکے ہیں لیکن وہ ابھی بھی اہی پہ ہی ہے کہہ رہا ہم دیکھتے آنٹی آتی ہے کہ ایریتی کی ارے بہن سوری بیٹی کام کرنا سٹارٹ کر تجھے کام کرنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے تجھے نہ ریسٹ کرنا چاہیے مو فنگ بھی اسے ریسٹ کرنے کے بارے میں بول لہا ہوتا ہے سب لوگ نے اسے ریسٹ پگرا کروارے ہوتے ہیں تب ہی جو اس کے فادر ہوتے ہیں وہ بول لے ہوتے کہ ویون آخر بتاؤ گی جو سی ہے وہ آخر کر کیا ہے کچھ جادی مطلب ہمیسے آتا ہی نہیں ہے یہاں پر اتنا کام میں بیزی رہتا ہے کیا ویون کہہ رہی ہوتی کہ ہاں وہ بہت زیادہ بیزی رہتا ہے کام میں میں اسے مل بات دوں گی آپ کو پھر کبھی کسی اور دن انکل کہہ رہی ہوتے کہ لیکن پھر بھی دیکھو جا رہا اسے کہیں وہ تم سے کچھ چھپا نہ رہا ہو نہیں ڈیڈ میں آپ سے ایسا کیا ایسے چھپا سکتے ہو بتاؤ جا رہا وہ نا سچ میں سی گروپ میں ہی کام کرتا ہے اب ویون یہ بات بول رہی ہوتے ہیں ڈیڈ کہہ رہی ہوتے ہیں دیکھو تو جا رہا تم اور بڑی ہوتی جا رہی ہو اب ویون ہسری ہوتی کہہ رہی تھی کہ بیٹی ڈیڈ کی طرح ہوتی ہے تب ہی آنٹی بھی آتے کہہ رہی تھی کہ سچ میں وہ جو سی ہے وہ مطلب ہائی پوزیسن پہ ہے کیا وہ سچ میں تمہارے ساتھ ڈیٹ کر رہا ہے انکل بھی کہہ رہی ہوتے ہیں کہ ہاں تم کیا بکواس کر رہی ہو ہماری بیٹی کم تھوڑے نہ کسی سے وہ سیاہن سے لائک ہے اس کے آنٹی کہہ رہی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی یار وہ جاپ میں اتنا بیزی رہتا ہے کیا وہ تمہیں ٹائم دے بھی رہا ہے بیٹی کیا بکواس کرے جا رہے ہیں یہ لوگ کیریسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں آنٹی اسے اور بھی سمجھا رہی ہوتی کیریسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں بیٹا میٹر نہیں کرتا ہے کہ یہ انسان کیسا دیکھتا ہو لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ اچھے ٹریٹ کر رہا ہے تو اچھی بات ہے بیٹی کی مجھے پتا ہے میں اسے واپس سے آپ کو ملوا دوں گی چندہ مت کرو انگل بھی یہی بات بولے جارے ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ویون نے ان لوگوں کو thank you وغیرہ بھی بول لی ہوتی کہہ رہی ہوتی کہ thank you guys thank you مطلب parents کو بول لیے گا اس نہیں بول لی اب وہ سوچ رہی ہوتی کہ میرے parents مطلب thank god مجھے یہ والے parents مل گئے موفنگ نے اسے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ سیان کو کیسے impress کرنا چاہیے اب وہ اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تمہیں کیا کرنا ہے اچھے سے ٹریٹ کرنا ہے اسے ٹھیک ہے تمہیں ٹائی باندھنی آنی چاہیے اب وہ بہت ساری چیزیں بتا رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں تاکہ وہ سیان کو impress کر سکے ویون گیریتی کی ہاں ٹھیک ہے تمہیں سچ میں لگتا ہے ویسے تمہیں وسواس ہے میرے اوپر میں نہ تمہیں پتنگ بنا دوں گے اور اسے بنا کے تمہیں اڑا دوں گی اب وہ یہ بات بول رہی ہوتی ہے لیکن موفنگ چپو جاتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کیا دیکھو سچ بول لاؤ لیکن سنو اگر سیان نے تمہیں بولی کہا تو بس تم مجھے بتانا میں اسے پکڑوں گا اور اسے اٹھا کے پھیک دوں گا اب وہ یہ بات بول لاؤتا ہے تو میں اسے گراؤنڈ میں اٹھا کے پٹکوں گا بیون گریتی کی بس کر رہا کتنا جھوٹ بولتا ہے یہ کیا رہا وہ دیکھ رہی ہوتی کیا رہی ہوتی کی ویسے تو مجھے نہیں پتا اکھر میں ہوں کون ایکچھلی میں اور لیکن ہاں میرے کو جو یہی پیرنٹس ملے بہت ہی اچھے پیرنٹس ملے بھائی کا پیار ممی پاپا کا پیار اب وہ یہی ساری باتیں بولے جاری ہوتی کہہ رہی ہوتی کہ اگر میں یہ آدھا سے دوبارہ ہو جائے تو بہت دکت آ جائے گی میں ان لوگ کو کبھی نہیں بھول لے گوں گی اب وہ یہی بات بھولے جاری ہوتی کہہ رہی ہوتی کہ پتہ نہیں میں وین وین ہوں یا پھر نہیں ہوں اب یہی ساری چیز چل رہی ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی لیکن جو میری فیملی ہے یہ والی بہت ہی اچھی فیملی ہے کہہ رہی ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہم لیکھتے ہیں سین سے پتہ رہا میں دکھائی دی رہا ہوتا کہ ویمن جانے والی ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ پلیس اپنا کھیال لگنا اور کچھ بھی چیز ہو تو مجھے بتا دینا ٹھیک ہے اب آنٹی بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہاں تم بھی اپنا ہر چیز کیا لگنا ٹھیک ہے ٹائم پہ کھانا پہ نہ خاتے رہنا اب یہی ساری چیز چل رہی ہوتی ہے کہہ رہی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں جو اس کے ڈیڈ ہوتے ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہاں سائی بولا ویمن آخر تم مطلب یہ بتاؤ کہ آخر تم سنچن گروپ کی مطلب سیو کیسے بن گئی ویمن کہہ رہی ہوتی کہ میں آرے وہ بہت لمبی سٹوری ہے وہ اسے سمجھا رہی ہوتی ہے کہہ رہی ہوتی ہے کہ دیکھو میرے پاس زیادہ سیر نہیں ہے لیکن جو میرے کچھ دوست ہیں آئے ہیں نا ان کے پاس سیر تھے اسی لئے انہوں نے میرے کو بکڑا دی ہے اب وہ یہ بات بول رہی ہوتی ہے اس کے ڈیڈ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اچھا ایسی بات ہے کیا وہ جو دونوں جو لوگ ہیں وہ دونوں مطلب آرڈنری لوگ تو لگتے نہیں ہیں میرے کو کیسے آرڈنری ہوں گے اچھا کر رہے ہوتے ہیں کہہ رہی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں اندر آ چکے ہوتے ہیں سیونسٹر کے رہتا ہے کہ آپ مطلب انڈیپینڈنسٹیٹ جا رہی ہو لیکن آپ نے تو کمپلیٹ کیا ہی نہیں چیانے کیا ہوگا اب بیویون کہہ رہی ہوتی کسی نے بولا کہ میں نے کمپلیٹ نہیں کیا دیشترائی کر دیا یہ دونوں کہہ رہی ہوتی کیا دیشترائی کر دیا لیکن کب کیا ہمیں کیوں نہیں پتا چلا تب ہی بیویون کہہ رہی ہوتی کہ کسی ہے پتا دیکھو جرہ اب وہ اپنے فون میں اسے دکھا رہی ہوتی کہہ رہی ہوتی کہہ رہی ہوتی کہہ رہی ہوتی کہ جرہ دھیان سے دیکھو یہ دیکھو یہ میمبر ہے ٹھیک ہے گلیٹ کا تو میں نے اسے پولیس کے درو پکڑوا دیا ہے اور کہہ چیئے اب بیویون یہ بات بتا رہی ہوتی ہے دیپر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم تو بڑے ہی لکھے یہ کب ہوا کام تب ہی ہم دیکھتے ہیں ویونہ ان سے پوچھ رہی ہوتی کہہ رہی ہوتی کہ ویسے وہ سب تو ٹھیک ہے ہم لوگ جا رہے ہیں لیکن سیکنڈ ایلڈر نے کچھ آدمی بھیج رکھے تھے یہاں پر ان کا کیا ہوگا اب ایلڈر کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے انہیں ارینج کر رہا دیا تو جو چائنہ ہے نا وہ موفین کو اور باقی لوگ کو پروٹیک کریں گے تب ہی ایلڈر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ویسے بھی میرے پاس سوڑا کام تھا اس لئے میں نے کام کر دیا باقی دوسروں کی طرح نہیں ہوں میں کہ میں کام نہیں کرتا کیا تب ہی ویونہ ایک کام اور پوچھ رہی ہوتی ہے دوسرے ایلڈر سے کہہ رہی ہوتی کہہ رہی ہوتی گریٹ ایلڈر آپ نے اچھا کام کیا لیکن ہاں تھرڈ ایلڈر آپ کا کیا اب وہ تھرڈ ایلڈر بھی گریٹ ایلڈر میں نے بھی سب کو چرینج کر دیا چنتہ کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے باقی جو وہ دوسری والی گریٹ والے بند ہیں ہم ان لوگ کو بعد میں ریلیس کر دیں گے اب وہ یہ بات بول رہا ہوتا ہے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں ویون کہہ رہی ہوتی کہہ رہا ہوتا ہے سیکنڈ ایلڈر اور گریٹ ایلڈر آپ دونوں نے اچھا کام کیا اب یہ دونوں ایک دوسری کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کیریٹ اسے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں سین سیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ناسورہ کا مطلب علا دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں لین اسورہ سے بول رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تھینک گارڈ کانگریٹیلیشن برو سارا کام نے پڑ گیا اور اس لڑکے کا ساتھ بھی سین ہو گیا ٹھیک ہے مطلب اس کا کام ختم ہو چکا ہے حالانکہ جو تمہارا بھائی ہے اپنی ڈریس وغیرہ پرچے مطلب پھر سے پہن لی ہوتی ہے اور پہننے کے بعد وہ آ چکی ہوتی ہے تب ہی ڈیپر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار میں ابھی تک کھیلا نہیں ہوں پوری طریقے سے اور میں یہاں پر پھر سے واپس آ گیا خیرت ابھی بیرمان کہہ رہی ہوتی کہ ویسے میں نے جیکنگ کے بارے میں تمہیں انویسٹیگیٹ کرنے کے لئے بولاتا رہے میں کیا 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 تم نے کر رہا وہ سیونسٹرہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو رنگ ہے نا جیکنگ کی وہ ویرون کو چاہیے ہوتی ہے نہیں تو بھئی ایسے پوائنٹ نہیں مل پائیں گے کیونکہ وہ اس کا مصن ہوتا ہے سیونسٹرہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ باعدہ پہ تین دن کے بعد ایک چیریٹی اوکسن ہونے والا ہے وہاں پر ہم نے سنائے کہ جیکنگ ہے وہ اس رنگ کو ڈونیٹ کرنے والا ہے ویرون کیا رہی ہوتی کہ پھر تو یہ اچھی بات ہے جیسی مجھے جیکنگ کی وہ رنگ مل جائے گی پھر میرا ایس رنگ ایس رنگ کا جو مصن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا جس کے میرے کو دس ازار پوائنٹ ملیں گے سیونسٹرہ کہہ رہا ہوتا ہے سیونسٹرہ کہہ رہا ہوتا ہے سیونسٹرہ پوائنٹ ویسے آپ چاہتی کیا ہو اب وہ یہ بات پوچھ رہا ہوتا ہے ویونسے 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 کہہ رہی ہوتی کہ دیکھو کچھ بھی نئی تین دن کے بعد جو چیریٹری ہوگی اس میں میں جاؤں گی اب جو رنگ ہوگا وہ میرے کو واپس مل جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ میں اسے پرچیس کرلوں گی دیپر کہہ رہا ہوتا ہے کہ سیشٹرہ پینگ ویسے یہ بات تو صحیح ہے لیکن آپ نے سی فیملی کا جو اونر ہے کہ آپ اسے دھوکہ دے رہی ہو بتاؤ آپ تو اس کے ساتھ ٹرک کر رہی ہو اور جنگ کیرنگ لے رہی ہو آخری ایسا کیا ہے ویسے پبلک مطلب پبلک میں ہونے والا اوکسن تو پبلک کے بندے بھی تو خرید سکتے ہیں سیون سٹار بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بات تو صحیح ہے ویون کہہ رہی ہو کہ میرے کو بتا ہے ویسے بھی یہ اوکسن ہاؤس ہے تو چنتہ مت کرو دیپر کہہ رہا ہوتا ہے کہ سیون سٹار کیا تمشتو پیٹو اب دیپر یہ بات بتا رہا ہوتا ساتھ ہوں ہم دیکھتے ہیں وہ اس کے پاس جاتا کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھ لیڈر وین وین ہے ٹھیک ہے اور چنتہ مت کر مجھے پتا ہے جو اوکسن ہاؤس ہونے والا ہے آخر کس کی ہمت ہوگی جو ہماری مس سے رنگ وغیرہ چھننے کی کوشت کرے گا بتا میرے کو کس کی ہمت ہوگی ویون کہہ رہی ہوتی کہ بات تو صحیح ہے ویسے اس کے اندر دماغ مجھے لگا رہا تھا کہ دماغ ہے لیڈر لیڈر کیا تم آ گئی یہاں پر اب ویبن اس آواز کو سنتی ہے کہہ رہی ہوتے کی یہ آواز میلے کو جانی پچھانی کیوں لگ رہی ہے کھہ رہا ہمیں پتا چلتا ہے جو فومنگ سی ہوتا ہے یہ تو وہی ہوتا ہے یہ مطلب فومنگ سی ہوتا ہے جو کہ دیکھتا ہے کہ لیڈر آپ آ گئی یہی لیڈر میں نے آپ کو وہ جدہ مس کیا اب وہ بھاگتا بھاگتا آ رہا ہوتا ہے اب وہ جیسی ویبن کے پاس آتا ہے نا ویسی ہم دیکھتے ہیں سنوپول اور ڈاب آئی دونوں دونوں اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں مطلب بلیک پینٹ ہے اب وہ بندہ دیکھتا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو درارہ ہے میرے کو خیرہ تبھی سیکنڈ ہنڈر آڑ جاتے ہیں وہ کہہ رہتے ہیں کہ مینگ سی دیکھو حرکتیں مت کرو ٹھیک ہے اب وہ بھی اپنی دادا جی کو دیکھتا ہے تبھی ہم دیکھتے ہیں ویبن کہہ رہی ہوتی کہ فو مینگ سی آخر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اب وہ فو بتا رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے دادا جی سے پوچھا تھا اب لیڈر یہاں پر آ چکی ہیں تو میں بھی یہاں پر آ گیا سمپل میں آ گیا یہاں پر اسی لیے ویبن سلوچ رہی ہوتی کہ یہ بندہ پہلے تم وہاں پر گیا ہوا تھا چائنا میں پھر یہاں پر کیا کرنے آیا ہے اسے وہیں جانا چاہیے گدھا ہے کہ یہاں پر کیا کرنے آیا ہے کہ ایر ویمن کہہ رہی ہوتا ہے سیکنڈ ایلڈر بیسے تینکیو سو مچ اب ایلڈر کہہ رہی ہوتا ہے کہ یہ لیڈر آ کر آپ یہ کیا بول رہی ہو دیکھو سنجن جو گروپ ہے نا وہ آپ بھی کھایا چنتہ مت کرو ٹھیک ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں ڈیپر اور یہ باقی کی ٹیم بھی آ چکی ہوتی ہے اب وہ گیا رہا ہوتا ہے اب وہ جیسے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر چلا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا کر رہا ہے بتا تو کہیں بھی آ جائے گا مو اٹھا کے اب ڈیپر یہ بات بولے جا رہا ہوتا ہے بچارہ پو بھی چھٹ رہا ہوتا ہے ساتھی ہم دیکھتے ہیں ایلڈر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سیکنڈ ایلڈر تم تو بڑے ہی موٹی چمڑی کے انسان ہویا تم نے اپنے پوتے کو یہاں پر کیوں بھیجا بتاؤ میرے کو ایلڈر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں موٹی چمڑی کے لگ رہا ہوں دیکھو ویسے بھی لیڈر اگری ہوئی تھی ٹھیک ہے میں نے کچھ بھی نہیں اگری ہوا تھا اور لیڈر ہی مانی تھی کہ میرے پوتے کے ساتھ سادھی کرانے کے بارے میں ٹھیک ہے اب وہ یہ بات بول رہے ہوتے ہیں ساتھی ہم دیکھتے ہیں جو فرسٹ ایلڈر ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہے ایسی بات ہے لیڈر سنو دیکھو ایسی بات میرے پاس بھی میرا پوتہ ہے جو کافی اچھا دیکھتا ہے ویون کہی رہے ہوتے ہیں بس کرو تم لوگ بس کرو ویسے تم لوگو نہیں پتہ ہے م filtی قولہ رہے ہوتے ہیں اب ویون یہ بات بول رہے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جو فیوت ہے وہ کہہ رہو تا ہے کہ دادا جی لیڈر کہی رہے ہوتے ہیں کہ اس کی سادھی ہو رکھی ہے اب اس کے دادا جی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ منگ سی دیکھو آپ لیڈر کی سادھی ہو رکھی ہے ٹھیک ہے اب جو کومپٹیسن ہے نا وہ بڑھ چکا ہے ویسے مجھے تم پر بسواس ہے تم کر لوگے اب وہ بندہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں دادا جی آپ بسواس کرو میں کر لوگا وہ کہہ رہی تھی کہ ہاں مجھے پتا ہے ویمن اندوں نے کی طرف دیکھتی ہے اور کہہ رہی تھی کہ بھائی اندوں نے کا کیا ہی ہوگا کہہ رہی تھی کے ساتھ ہم دیکھتے سین سے پتہ ہمیں دکھائی دی رہا ہوتا ہے کہ جو ویمن ہوتی نا وہ نی فیملی میں آ چکی ہوتی ہے اب اپنی ممی کو گفت وغیرہ دے رہی ہوتی ہے اس کی ممی تینک وغیرہ بول رہی ہوتی ہے ساتھی ہم دیکھتے ہیں ویمن کہہ رہی ہوتی ہے کہ ممی ایک بار بتاؤ ٹینک ٹینک ہے کہاں پر اب اس کی ممی بتا رہی ہوتی ہے کہ ٹینک ٹینک مطلب سکول وغیرہ کا ایڈمیسن دلوانے کے لئے گئے ہیں سکول جائے گا اب وہ جیسی باہر کی طرف آتی ہے نا ویسی اسے نہیں دیکھ جاتا ہے کیونکہ وہ فون میں مطلب فون وغیرہ چلا رہا ہوتا ہے وہ دیکھتے کہہ رہی ہوتی کہ نی تم یہاں پہ اب نہیں دیکھتے کہہ رہا ہوتے کہ تم اتنا چلا کی رہی ہو آرام سے بھی تو بات کر سکتی ہو نا ایسا تم چائنا گئی ہوئی تھی پھر تم واپس کب آئی اب وہ جتنا بولی رہا ہوتا تب ہی ہم دیکھتے ویمن آتی ہے اس کا کولر پکڑ لیتے اور اس اٹھا دیتی ہے کہہ رہی ہوتے کہ تمہاری اتنی ہمت تم نے میرے سے جھوٹ کیوں بولا تھا بتانا جہا رہا روز آف ڈیتھ کے بارے میں بتاؤ میرے کو اب نہیں کہہ رہا ہوتا کہ میں نے میں نے کیا جھوٹ بولا میں تو کچھ بھی جھوٹ نہیں بولا مجھے بس پیسے کی کمی تھی اسی لئے میں نے جھوٹ بولا اور چل کیا رہا ہے روز آف ڈیتھ کے بارے میں اب یہ بتا رہی ہوتے 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 ہ independent state کے اندر بولنا اس کے بارے میں تو یہ بین ہے ٹھیک ہے اسی لئے میں نے نہیں بول پاتا ہوں ویون کہہ رہی ہوتی کہ اچھا تو rose of death مطلب fantasy نہیں ہے یہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں fantasy وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ویون کہہ رہی ہوتی کہ اچھا اگر میں نے تمہیں چاٹا مار آنا تو تم مر جاؤگے اب ویون یہ بات بول رہی ہوتی ہے نہیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس کرو یار بس کرو وہ پاشت میں تھا ہمیں اس سے کیا لینہ دینا سشٹر اب وہ بول رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو ویسے بھی یہ matter نہیں کرتا اچھا ہوگا کہ تم نے ایک نئی team بناو ٹھیک ہے ایک نئی force create کرو جس کا نام ہوگا everyone papa in independent state ویون کہہ رہی ہوتی کیا کہا تب ہی وہ پوچھ رہی ہوتی کہ ایک بات بتاؤ میرے کو ایک بات سنجھ میں نہیں آئی کہ rose of death اتنا powerful تھا پھر وہ destroy کیسے ہو گیا نہیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے کو کیسے پتا ہوگا میں نے تھوڑی نہ بنایا ہے rose of death کو اب وہ یہ بات بول رہا ہوتا ہے ساتھ ہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہے اس بارے میں تو بیون کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا تو تم ایرک کو جانتے ہو ایرک کا مطلب کیا ہے نہیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہے اس کے بارے میں لیکن ہاں اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینا avengers بھی کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب ڈیون کہہ رہا ہوتا ہے کہ revenge رنگ کی بارت دیکھو اسے دیکھو اور میری بار مطلب اس کے بارے بتاؤ میرے کو اور وہ رنگ بغیرہ دیری ہوتی ہے ساتھ ہی بولی ہوتی ہی کیا تمہیں یہ رنگ جانی پچھانے لگ رہی ہے اپنی جرد دھیان سے اس رنگ کو دیکھتا ہے اور وہ دیکھتے بہت زیادہ اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہو چکی ہوتی ہے ویون دیکھتے گی رہی ہوتی کیا ہوا تمہیں اپنی بس رنگ کو دیکھے جا رہا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے رنگ میرے کو واپس دیکھو مجھے نہیں چیک کروانا تم سے اب نی واپس دیکھتا ہے رنگ کو ساتھ ہی بول لہتا ہے کہ سنو سنو دیکھو تمہارے پاس love poison سے تم infected ہو ہے نا تو کیسے رہے گا کہ میں تمہیں antidote دیکھو تم یہ رنگ میرے کو دیکھو ایکسچینج آفر میں بتاؤ ساتھ ہی میں تمہیں اس کے ساتھ بہت سارے benefit دوں گا ویون گیری تک اس کی کوئی جورت نہیں ہے ٹھیک ہے رہی بات antidote کی تو اس کا جو گاڑ میں خود دیکھ لوں گی کیر اسی کے ساتھ وہاں کا سین دکھا جاتا ہے ابھی آج نا اوکسن ہاؤس سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے ڈیپر کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ سچ میں دیکھنا جرہا ہم پیسے مطلب لیتے ہیں لوگوں سے ہم پیسے نہیں دیتے ہیں آپ سچ میں اوکسن ہاؤس میں جانے والی ہو ویون گیری تک تو کیا ہو گیا ہے جانے دو نا ابھی ہم دیکھ کر دیپر کہہ رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں نے سننا ہے کہ جو اوکسن ہاؤس ہے نا یہ چار بڑی فیملی کرواری ہے ایک تو جی فیملی اور بہت سارے لوگ بھی کرا رہے ہیں ساتھ وہ مجھے لگتا ہے کہ جی کینگ بھی آنے والا ہے یہاں پر دیپر کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی سیونسٹر کیا ہوا تجھے تیرا موہ اتنا اکھڑا اکھڑا کیوں لگ رہا ہے سیونسٹر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے نیوز سنی ہے کہ جو اسورہ ہے نا وہ آج رات کو آنے والا ہے اور وہ یہ بات بول رہا ہوتا ہے دیپر کہہ رہا ہوتا ہے کہ کیا اسورہ کے آدمی بھی آنے والے ہیں سمسٹر کے راتے ہیں کہ ہاں جی کینگ اور اسورہ اب یار مجھے ڈاؤٹ ہے سسٹر فینگ کے ساتھ کیا ہوگا اب وہ یہ بات بول رہا ہوتا ہے ساتھی ہم دیکھتے ہیں بیون گئے ہوتا ہے اے تم دونوں کیا خسر خسر کر رہے ہو ہو گیا تم لوگا چلو آجاو اندر اب وہ پیچھے مڑھ کے یہ بات بولی رہی ہوتی ساتھی ہم دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ایک بندے کو اب وہ دیکھتے ہیں اس کے آنکے تھوڑی بڑی بڑی ہو جاتی کیونکہ بھائی اسے نا اسورہ دیکھ جاتا ہے اب وہیں پتہ چلتا ہے کہ جو اسورہ ہوتا ہے وہ بھی آ چکا ہوتا ہے اس پارٹی کے اندر اب وہ تو بھائیہ مطلب فل پوز وغیرہ دے رہا ہوتا ہے بیون ہاتھ وغیرہ ہلاری ہوتی گئے ہی ہسورہ بہت لمحے سمجھ کے بعد دیکھا تم نے ہسورہ نہیں ہسورہ کیونکہ بھائی اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں وہ اس کے پاس آتے ہیں کہہ رہی ہوتا ہے کہ اے اسورہ کیا ہوا تمہارے چہرے کو کیا تمہیں کسی نے کوٹ ڈالا ہے کیا اب وہ یہ بات بولتی بھی ہسری ہوتی کہہ رہی ہوتی کہ تمہیں کس نے مارا بتا نا جرہا مطلب بھائی ہسی مجھا کر رہی ہوتی ہے وہ اسورہ کے ساتھ اسورہ تو یہاں پہ چڑھ جاتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری تو وہ بہت زیادہ چڑھ رہا ہوتا ہے وین وین سے ساتھی ہم دیکھتے اس کے ٹیم والے بھی آ چکے ہوتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے یین چڑھ رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے لیو گرل تم پھر سے آ گئی اب یہاں اپنا لند دکھایا دیتا ہے اب بھائی نے مطلب اپنا فیس وغیرہ پھر سے چھپا رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ شٹ یار یہ لڑکی کسی دن مجھے مروا کے مانے گی مجھے پک کا وشواس ہو رہا ہے اب اس نے اپنے آپ کو ڈھک وغیرہ لیا ہوتا ہے ساتھی ہم دیکھتے ہیں وہ انہاں سیان کے پاس ساتھا کہہ رہا ہوتا ہے کہے تم نے جیکنگ کے بارے میں سنائے کیا اب وہ یہ بات بول رہا ہوتا ہے ساتھی بول رہا ہوتا ہے کہ میری ممی بولتی ہے کہ جتنا جاتا سندر لڑکی ہوتی ہے نا وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے اس کی باتیں بڑی خطرناک ہوتی رہتی ہیں اب لین یہ بات بول رہا ہوتا ہے ساتھی ہم دیکھتے ہیں وہ مجھے لے رہا ہوتا ہے تب ہی سیان اس کی طرف گھوڑتا ہے وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے میں اپنا موہ بند رکھوں گا اب اس نے ماس وغیرہ اور چسما وغیرہ سب کچھ ڈال دیا ہے ساتھی ہم دیکھتے ہیں اسورہ آتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ لیڈر بھائی سنو ایک منٹ میں نے سننا تھا کہ جو رومرس ہے نا وہ بتا رہے تھے کہ تم چائنا گئی تھی پھر تم اتنی جلدی کیسے آ گئی اب سیان یہ بات پوچھ رہا ہوتا ہے مطلب اسورہ یہ بات پوچھ رہا ہوتا ہے میں نے کہہ رہی ہوتی کہ ارے نہیں دیکھو میں نہ چائنا رہنا چاہتی تھی لیکن پتہ ہے وہاں پر میں کوئی کچھ کام تھا نہیں تو میں نے سوچا کہ میں یہاں پر آ جاتی ہوں ویسے بھی یہاں پر نا میں مطلب ایک پرسن کو اب وہ یہ بات بول رہی ہوتی ساتھی کہہ رہی ہوتی کہ میں یہاں پر نا ایک انسان کے لئے آئی ہوں اب وہ جیسی یہ بات بولتے بھائی یسورہ کو تو مو پھر سے بن جاتا ہے ڈیپر اور سیون سٹار کہہ رہی ہوتے کہ شیٹ یار مس تو ہمیں مروانی کی بارے میں سوچ رہی ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں لین کہہ رہا ہوتا ہے کہ ارے ہاں بولو ایک منٹ تم نے کیا بولا کہ تم ایک انسان کو بولنے سکتی کون ہے پھر وہ تب ہی نا ہمیں پیچھے ایک بندہ اور دکھائے دیتا ہے جو کہ تم لوگ کو تو پتہ ہی ہوگا کون ہونے والا ہے یہ بندہ ہوتا ہے جی کنگ اب ہم دیکھتے ہیں جی کنگ بھی ہاں پر آ چکا ہوتا ہے اب وہ بھی آتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ لیڈر بھائی بہت لمبے سمیے کے بعد دیکھا میں نے تمہیں اب جی کنگ نے بھی اوبر سائز ڈریس وغیرہ پہن رکھی ہوتی ہے ساتھی ہم دیکھتے ہیں وہ بھی آ چکا ہوتا ہے ویڈر بھائی کہہ رہی ہوتا ہے ہلو جی کنگ میں نے بھی بہت لمبے سمیے کے بعد دیکھا وٹا کوئنسیڈنس اب وہ یہ بات بول رہی ہوتا ہے اب لنٹ سوچتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہیں اس نے بولا تھا کہ اسے ایک لڑکہ پسند ہے مطلب بہت لمبے سمیے کے لیے ہے کہیں وہ جی کنگ تو نہیں ہے اب اسورہ بھی اس کی طرفی دیکھ رہا ہوتا ہے ساتھی ہم دیکھتے ہیں اسورہ اس کے پاس آتا ہے سوری جی کنگ اس کے پاس آتا ہے اب جی کنگ بھی اسورہ کی طرف ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اب لنٹ سوچ چکا ہوتا ہے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ went minute میں سمجھ گیا مطلب ویڈ ون یہاں پر آئی ہے صرف جی کنگ کے لیے تبہی جی کنگ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ لیڈر کیا تم دینر پارٹی پر چلوگی ویمن کہہ رہتی کہ ہاں میں انٹرسٹیڈ ہوں ساتھ ہی ہم دیکھتے جکنگ کہہ رہا ہوتا ہے اچھا تو تم بتاؤ تمہیں کیا کھانا پسند ہے مجھے جاننا ہے ویسے مجھے پتا نہیں کہ تمہیں کیا کھانا پسند ہے تم کس کھانے سے ایکسائٹیڈ ہونے والی ہو ویمن کہہ رہتی کہ کچھ بھی نہیں تمہیں جو کھلانے کھلا دینا یار میں صاف صاف نہیں بتا سکتی کہ میرے کوئی رنگ چاہیے دیکھتے وہ بہت زیادہ ویئر لگے گا اب وہ یہ بات بول رہی ہوتی ہے وہ سوچ رہی ہوتی اپنے من میں تب ہی ہم دیکھتے جو لین ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ سنو بردر مجھے لگتا ہے کہ چلنا چاہیے یہاں سے اب سیان چھڑتا ہوا جا رہا ہوتا ہے ساتھ ہی ہم دیکھتے لین بھی جانے لگتا ہے اب یہ لوگ چلے جاتے ہیں ساتھ ہی ہم دیکھتے جو یین ہوتا ہے ساتھ ہی ہم دیکھتے جو سیون شٹار ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ لینڈر آپ پلیس دھیان سے بولو آپ بول کیا رہی ہو ویون کہہ رہی ہوتی ہے کہ تو کیا بول رہی ہوں جو بولنی ہوں وہ تمہیں پتا نہیں ہے کیا ویسے بھی سچی بولنی ہوں کسے پتا کہہ رہی اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ اندر کی طرف آ چکے ہوتے ہیں اب اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کو پتا ہے جی کینگ کی ایک رنگ جو کہ یہاں پر آکسن ہاؤس میں آنے والی ہے جو وہ ہمیسہ کیری کرتا ہے اپنے ساتھ اب ایک لڑکی کہہ رہی ہوتی کہ وہ رنگ تو مجھے چاہیے مجھے چاہیے دوسری لڑکی بھی کہہ رہی ہوتی کہ پاگل مجھے چاہیے وہ تب ہی دوسری لڑکی کہہ رہی ہوتی کہ ہاں سب نے دیکھنا بند کر ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ جو سین فیملی کی جو وہ تھرڈ ڈاٹر ہے نا وہی رنگ لینے والی کیونکہ وہ اتنا امیر ہے اتنی امیر ہے پھر تب ہی نا وہ دیکھتی ہے دھیان سے اب دیکھتے کہ یہ کون آ رہا ہے اب اور کوئی نہیں اسورہ آ رہا ہوتا ہے اب وہ نا فنسن کے اندر آ چکا ہوتا ہے اندر کی طرف پھر ہم دیکھتے ہیں وہ جیسے اندر آتا ہے نا ویسے ہم دیکھتے ہیں جو سین فیملی کا ہیڈ ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسورہ اوہو بڑے سممان کی بات ہے کہ تم آئے اسورہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں گیشٹ ہوں ویسے بھی خیر تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ دیکھتا ہے جو سین فیملی کا ایلڈر ہوتا ہے نا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ لیڈر بھائی آپ بھی یہاں پر خیر تب ہی اس کا جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ بھگتا بھگتا جا رہا ہوتا ہے ویون کے پاس کہہ رہا ہوتا ہے گوڈیس تم یہاں پر کیسے کیا کرنے آئے ہو یہاں پر ہم نے تو چیاریٹی ڈینر کے لئے انوائٹ کیا تھا نا آپ کو آپ یہاں پر ویسے میں نے آپ کو بہت زیادہ مس کیا اب وہ یہ بات بولے جا رہا ہوتا ہے ویون چھپو جاتی ہے خیر تب ہی ہم دیکھتے ہیں اس کے جو فادر ہوتے ہیں وہ کہہ رہا تھے کہ بھگواس کرنا بند کر چل سائیڈ ہو یہاں سے اب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لیڈر بھائی دیکھو اس کی بات سننا ہمارے ٹھیک ہے ہم نے ویسے آپ کو چیاریٹی ڈینر کے لئے بلایا تھا لیکن کوئی بات نہیں آپ یہاں پر بھی آ سکتے ہو ویسے آپ برا مت ماننا ہم آپ کو ہمیسا انوائٹ کرتے رہتے ہیں ویون کیریو تھی کہہ رہے نہیں آپ ہو جاتا پولائٹ ہو رہے ہو ویسے بھی اور چندہ مت کو اور انڈیپینڈنسٹیٹ کہنے تو ہر کوئی آتا رہے گا یہاں پر ہے نا وہ بھی حسرے ہوتے کہہ رہے ہوتے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ بیٹھ جاؤ جہاں بیٹھنا ہے اب ویون آتی ہے سائیڈ میں آکے بیٹھ جاؤ دے خیر تب ہی ہم دیکھتے ہیں جو جیکنگ ہوتا ہے نا وہ بھی اس کے پاس آ چکا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایک بہا بتاؤ کیا کوئی بیٹھا ہے یہاں پر اب جیکنگ یہ کوسن کر رہا ہوتا ہے ارے بھائی ساف ساف سیدھ سیدھ بیٹھ جانا جا کر پوچھ کیا رہا ہے خیر تب ہی ہم دیکھتے ہیں ویون کہا رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں کوئی نہیں بیٹھا یہاں پر تب ہی سیونل série آتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بیٹھنے والوں اب وہ بس اتنا یہ بول رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں دیپر آتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی سیونل شٹار کیا کر ورجہ چپو جا ایسے نہیں بولتے تب ہی ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ پیچھے جو اسورہ ہوتا ہے وہ بھی ادھر کی طرف ہی آ رہا ہوتا ہے اب دیپر کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسورہ سر آپ ادھر بیٹھ جائیے اب وہ اسورہ کو مطلب یہاں پر بیٹھانے ہی کوشش کر رہا ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں بھائی دونوں کے دونوں وین وین کے ٹھیک اگل بگل بیٹھ چکے ہوتے ہیں اب ویون کے لئے جو یہ مومنٹ ہوتا ہے بہت زیادہ ہی آکورٹ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ بھائی وہ دیکھتے کہہ رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ادھر اسورہ اور ادھر جیکن کیا ہوگا میرا خیٹ تب ہی ہمیں دکھائے دیتا ہے کہ جو سین فیملی کا لڑکا ہوتا ہے وہ بھی سامنے بیٹھا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے گوڑیس آخر آپ نے کہہ رہا ہے ویون کہہ رہی تھی کہ میں نے تو بریس لیٹ ڈونیٹ کیا ہے وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بریس لیٹ پھر تو اسے میں ہی لے گر رہوں گا میرے بدلے کوئی نہیں لے سکتا جو بھی لے گا وہ اسے بینک رپٹ کر دوں گا ویون کہہ رہی تھی کہ بھائی بس کر کتنی بکواس کر رہا ہے یہ تب ہی ویون کو یاد آتا ہے وہ سوچ رہی ہوتی کہ آج نا سب تین بڑے بڑے ٹریزر آنے والے ہیں ہاں پر پہلا تو سین فیملی کا ایک مگ ہونے والا ہے مطلب کپ ہونے والا ہے دوسرا مطلب سوارڈ ہونے والا ہے ٹھیک ہے اور تیسری جو کی جی کنگ کی رنگ ہونے والی ہے اب وہ یہ بات سوچ رہی ہوتی ہے خیر تب ہی وہ دیکھتی کہ یوتی کہ اسورہ ایک بار بتو آخر تم نے کہہ ڈونیٹ کیا ہے اب وہ اسورہ سے پوچھ رہی ہوتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں جو اسورہ ہوتا نا وہ تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے وہ چپ چا بس اس کی باتیں سن رہا ہوتا ہے ساتھی ہم دیکھتے ہیں بیون اس کے پاس چلی ہاتے کہ یوتی کہ ایک منٹ کیا میں گیس کروں بتاؤ میں گیس کرتی ہوں بس کرو یا تمہیں دو گھنٹے چپ بیٹھنا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں بیون بتا رہی ہوتی کہہ رہی ہوتی کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا فاؤنٹین پین ہو نئی کلپ کلوک اب وہ یہی ساری حرکتیں کرے جاری ہوتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں سورہ بول دیتا کہہ رہتا ہے کہ میں نے نا کم فلک ڈونیٹ کیا ہے اب مجھے نہیں پتا باکر یہ کف لنک ہوتی کیا ہے کہ تم لوگوں کو پتا ہو تو بتا نا ویون بن کہہ رہی ہوتی کہ مائی گوڈ کف لنک خیر تب ہی ہم دیکھتے ہیں جیکنگ کہہ رہاتا ہے کہ لیڈر بھائے اب ویون اس کی طرف دیکھتے کہہ رہی ہوتی کہ ہاں کیا ہوا اب مجھے پتا چلا ہے کہ جو جیکنگ ہے نا وہ یہاں پر تھوڑا جیلس ہو رہا ہے خیر تب ہی انہونسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے یہ لڑکی کہہ رہی ہوتی کہ ٹھیک ہے اب جو نیش ٹریزر ہونے والا ہے وہ سب سے مہنگا اور سب سے قیمتی ہونے والا ہے جو کی ہے جی کنگ کی رنگ اب وہ یہ بات بول رہا تھا ساتھی ہم دیکھتے ایک بندہ بول رہا ہوتا ہے کہہ رہا تھا کہ میس مجھے وشواہ سے جو جی کنگ کی رنگ ہے نا وہ تو تم ہی لینے والی ہو اب یہ لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہاں میں ہی لوں گی یہ لڑکی پتہ ہے کون ہے یہ تھرڈ ڈوٹر ہے کس کی سین فیملی کی کہہ ہم دیکھتے ہیں بولی وغیرہ شارٹ ہو چکی ہوتی ہے یہ بولی ہوتی کہ ٹھیک ہے آپ سب لوگ بولی لگا سکتے ہیں سب لوگ بولی وغیرہ لگا رہے ہوتے ہیں آٹھ ملین مطلب پانچ ملین پھر آٹھ پھر دس اور پھر بارہ ایس چلتے ہیں نا بیس ملین تک کونچ چکی ہوتی ہے ویمن کہہ رہی ہوتی کہ ٹھیک ہے اب ٹائم ہے میرا اب میری بولنگ لگانے کا ٹائم ہے پھر تب ہی ہم دیکھتے ہیں سب لوگ بولی بڑھائے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ویمن کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے پھر ایک کیس ملین اب وہ یہ بات بول رہی ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس نے بولی لگا دی ہوتی ہے اب وہ لیڈی یوں دیکھتے کہہ رہی تھی کہ ہیں ڈیمڈ بائی فینگ اس میں کیوں میٹر مطلب ٹانگ کیوں ڈا رہی ہے اس میٹر میں وہ رنگ میر کو چاہیے آخر اسے کی رنگ کیوں چاہیے میں وہ رنگ لے کے رہوں گی تب ہی اس کے ساتھ کا لڑکا بول رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میس فین آپ کا جو بھائی ہے نا وہ اسارہ کر رہا ہے کہ آپ پلیز بائی فینگ سے مت الجو اب وہ یہ بات بول رہا ہوتا ہے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں وہ جو لیڈی ہوتی ہے نا وہ دیکھتی کہہ رہی تھی لیکن فادر بھی ایسی بول رہا ہے کہہ رہی ہیں کہ بائی فینگ سے الجنا بیکار ہے اب وہ یہی بات سوچ رہی ہوتے ہیں کہہ رہی ہوتی کہ 21 ملین کے بعد میرے کو مل جاتا لیکن انہوں نے کیوں بولا بھائی فینگ چھوڑوں گی نہیں میں خیر تب ہی ہم دیکھتے سب لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہہ رہی ہوتے ہیں کہ یار میس سین سچ میں ڈر گئی او نو میس سین ڈر گئی تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں خیر تب ہی ہم دیکھتے ناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے 21 ملین دو 21 ملین تین 31 ملین اب تین بولی رہا ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں 21 ملین 41 ملین خیر تب ہی ہم دیکھتے ہم سورا بول دیتا ہے کہ 50 ملین اب ویون بول لی ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر 51 ملین اب ہم دیکھتے اس نے 51 ملین کی بولی بول دی ہوتی ہے ساتھ ہی ہم دیکھتے 7 سٹار بول لہا ہوتا ہے میس بینک فلیز ہمارے بجٹ کا دیکھو جار ہمارے بجٹ کا حساب کتاب دیکھو اب وہ لیڑی بھی بول لی ہوتی ہے کہ 50 ملین لیٹر بائی کی طرف سے کیا کوئی ہے اس کے علاوہ کوئی بولنے والا ہے اب ہم دیکھتے ہیں جو اسورہ ہوتا ہے وہ بھی چھپ ہو جاتا ہے اب وہ وین وین کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے وین بھی اسورہ کی طرف ہی دیکھ رہی ہوتی ہے خیر تب ہی ہم دیکھتے ہیں اسورہ بول دیتا ہے کہ سو ملین اب وہ جیسی سو ملین بول دیتا ہے نا بھائی یہاں پر تو جو وین وین ہوتی نا اس کی تو کلس جاتی ہے بہت گندی والی وہ کہہ رہی ہوتی کیا کہا اس نے اس کی تو بحث کی اٹھانگی کیا کرنی کو سس کر رہا ہے اب وہ بھوجہ تو گصہ کر رہی ہوتی ہے تب ہی ہم دیکھتے سیان کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارا مطلب کیا ہے میں تو بس بیڈنگ کر رہا ہوں اب ان کو بھوجہ تو گصہ آ رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہی ہوتے ہیں کہ بڑا ہیل آخر یہ کر کیا رہا ہے میرے ساتھ میں اب وہ لڑنے کے لئے جائری ہوتے ہیں ویسے ہم دیکھتے ہیں دیپر اور سیون شٹار دونوں کے دونوں اس کے پاس بھاگتے بھاگتے آنے لگتے ہیں اور آتے آتے انہوں سے پکڑ لیتے ہیں آپ دیپر بول لہتا ہے کہ میس فینگ پلیز آپ سانت ہو جائیے سانت ہو جائیے آپ سیون شٹار دونوں بول لہتا ہے میس فینگ پلیز مت کرو ایسا تب ہی یہ لوگ بول لے ہوتے کہہ رہی ہوتے کہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے سیٹ کسی سے ڈرتا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس ٹائم آپ کو سانت ہونا پڑے گا اب ایون چپ ہو جاتی ہے خیر ہم دیکھتے ہیں وہ چپ تو ہو چکی ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں جو جی کنگ ہوتا ہے اسورہ کوئی دیکھے جا رہا ہوتا ہے خیر تب ہی وہ لیڈی انانسمنٹ کر رہی ہوتی ہے سو ملین ایک سو ملین دو سو ملین تین اور جو یہ سمان ہے بیک چکا ہے اب وہ یہ بات بول رہی ہوتے ہیں خیر تب ہی سیون شٹار بول لہتا ہے میس فینگ دیکھو اب جو رنگ ہے وہ تو جا چکی ہے تو کیا اب ہم بھی چلیں یہاں سے اب وہ جانے کی بات بول لہا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں ویون تو آگے چپچا بیٹھ جاتی ہے اور بیٹھنے کے ساتھ ہی بول رہی ہوتی کہ دیکھو ابھی جو آپسن ہاؤس ہے وہ بھی ختم ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں کہیں نہیں جانے والی ہوں اب اپنی چیر میں آگے چپچا بیٹھ چکی ہوتی ہے خیر یہ لوگ بھی جا چکے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں یہ اور کچھ نہیں ہوتا یہ مطلب اسورہ نے دیا ہوتا جس کا نام ہوتا ہے کف لنگ اب یہ ہوتا ہے اب سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ تو میرے کو چاہیے یہ اسورہ کا ہے نا یہ مجھے چاہیے مجھے چاہیے سب لوگ یہی بات بول رہے ہوتے ہیں اب وہ لیڈی اناؤنسمنٹ بھی کر رہی ہوتی کہ ٹھیک ہے پھر اب اس کی بولی شٹارٹ کر دی جائے خیر تب ہی ہم دیکھتے ہیں ویپن کھڑی ہوتی کہہ رہی ہوتی کہ میں بیڈ کرتی ہوں اسے وہ بھی ایک ڈالر کے لیے اب وہ ایک ڈالر سے جو بیڈ ہے وہ سٹارٹ کر دیتی ہے ماتر ایک ڈالر مطلب سوچ رہے ہو اس چیز کی ویلیو صرف ایک ڈالر ہے اب سب لوگ نہ چپ ہو جاتے ہیں کیونکہ ویپن ون کی طرف گھوری ہوتی ہے اب جیسی گھوری ہوتی ہے کہہ رہی ہوتی کہ اب آؤ آگے کون آنا چاہے گا اب سب لوگ چپ ہو جاتے ہیں وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے سنا تھا کہ جو بائی فینگ ہے بہت جدہ بے سرم ہے ہاں سچ میں بہت جدہ بے سرم ہے اس نے بس ایک ڈالر میں خرید لیا کیا تب ہی ہم دیکھتے ہیں بیون گہ رہی ہوتی کہ آناؤنسمنٹ کرو نا اب کیا ہوتا تمہیں کچھ بولنا نہیں ہے گئے تمہیں اب جو اینکر ہوتی ہے وہ چپ ہو جاتے ہیں پھر تو بعد میں بول لی ہوتی ہے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے بائی فینگ جو یہ سامان ہے ایک ڈالر کے لئے بائی فینگ کا اس کے آگے کوئی بولنا چاہے گا ایک ڈالر ایک ایک ڈالر دو ایک ڈالر تین اور یہ بگ گیا وہ جیسی بگ دیتے ہیں نا ویسے ہم دیکھتے ہیں بھائی جو اصورہ ہوتا ہے بہت زیادہ غصہ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ماتر ایک ڈالر اس کی قیمت ماتر ایک ڈالر کی ہے سب لوگ یہ بات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی مطلب اتنا بڑا خجانہ ایک ڈالر ماتر تب ہی ہم دیکھتے ہیں یہاں ان کو بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے بہت زیادہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی تو حمد کیسے ہو گئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ لال بال وال انسان سان تجھا بیٹا سان تجھا تجھے پتہ نہیں ہے وین وین ہے وہ وین وین نے اس بار نائنٹ ماشٹر کو تو مطلب نپٹائی دیا آس تو تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ آئٹن بھا آ چکا ہوتا ہے ون کے پاس میں اب وہ آ چکا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ لو آپ کا کف لنک اب وہ کف لنکی بغیرہ دے رہا ہوتا ہے ساتھ ہی ہم دیکھتے ون کی ہوئی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے یہ لو تمہارا ایک ڈالر اب اسے ایک ڈالر پکڑا دیتی ہے تب ہی ڈیپر آتا ہے کہہ رہے ہوتا ہے کہ میرے کو لگتا ہے کہ یہ کف لنکیوں یا آپ کو نا ایمپر جی کو دے دینا چاہیے کیونکہ لاشٹ ٹیم آپ کو یہاں دے کلو سیٹ میں یہ دونوں ساتھ میں مطلب کھڑے ہو گئے تو دکت ہو جائے گی آپ لی سنے دے تو انہیں امپریس کر دو ویون کیا رہی ہوتی کیا بکواز کر رہے ہو تم ویسے دیپر کہہ رہا ہوتے ہیں ویسے آپ اس کا کروگی کیا بتانا جارہ آپ کیا کرنے والی ہو اس کا اب ہم دیکھتے ہیں ویون اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی طرف دیکھنے کے بعد بول رہی ہوتی ہے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کا میں کچھ نہیں کروں گی میں بس نا اسے اپنے کتوں کے ساتھ میں کھیلوں گی اس کا یوز کرتے ہوئے اب وہ یہ بات بول رہی ہوتی ہے جیسے یہ بات بولتے ہیں بھائی اس کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے تب بھی لیڈی رنگ بغیرہ بھی لے کے آ چکے ہوتے ہیں ویون کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے آنر پوائنٹ چلے گئے کیا کروں میں ہم دیکھتے ہیں ویون کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی کنگ کیا آپ کے پاس کوئی اور رنگ نہیں ہے اب جی کنگ کچھ بولتا ہی نہیں ہے وہ بول لہتا ہے کہ نہیں میرے پاس اور کوئی رنگ نہیں ہے بس ایک ہی رنگ تھی جو میں پہنتا تھا اب وہ میں نے دان کر دیا ہے ویون کہہ رہی تھی کہ اچھا اچھا یار میں اسے کیسے بتاؤ مجھے مشن پورے کرنے تھے تب ہی ہم دیکھتے ہیں جو لیڈی سین ہوتی ہے وہ بھی آ چکی ہوتی کہہ رہی ہوتی کہ سنو اسورہ کیا یہ تم مجھے ریسیل کر دوگے بتاؤ میں اس کے ڈبل پرائز دوں گی تمہیں اب وہ ڈبل پرائز دینے کی بات بول لی ہوتی ویون کہہ رہی تھی کیا کہا ڈبل پرائز بھان میں جاؤں یہاں سے ڈبل پرائز وہ بول لی ہوتی کہ دیکھو ڈبل پرائز دے دو یہ اچھا ہوگا ہے نا اب وہ ڈبل پرائز بارے ہم بات بول رہی ہوتی لیکن اسورہ صاف منا کر دیتا ہے اب وہ دیکھتے کہہ رہی تھی کیا نہیں نہیں دینا گیا تب ہی ہم دیکھتے سین بھی آ جاتا ہے کہہ رہا ہوتی کیسے رہے گا کہ میں آپ کو 800 ملین دوں بتاؤ 800 ملین سا ہی رہے گا بتاؤ بتاؤ اب وہ 800 ملین دینے کی بات بول لہا ہوتا ہے ساتھی ہم دیکھتے ہیں وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ گوڈیس میں قسم کھاتا ہوں تو میں جو چھئی ہوگا میں دوں گا جتنے پیسے چھئے ہوگا میں دوں گا چنتہا مت کرو اب اس کی جو بہن ہوتی ہے وہ کہہ رہتی کہ بھائی کیا دیر دیمت کیا تیرندہ دماغ نہیں ہے یہ کر کیا رہے ہیں یہاں پر کیا اسے پسند آگئی ہے کیا تب ہی ہم دیکھتے ہیں سین کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں چیئے اچھا ٹھیک ہے تین سو ملین تین سو ملین کیسے رہے گا بتاؤ تین سو ملین اب وہ تین سو ملین کرے جا رہا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کی طرف دھیان سے دیکھتا ہے اور گھور رہا ہوتا ہے اب جیسے گھورتا ہے نا بھائی اس بند دیکھتے ہیں تو حالت خراب ہو جاتی ہے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے پھر تمہیں پرائیز ڈیسائیڈ کر لو یار اور کیا یار یہ ایسے دیکھتے ہو ہے میرے کو لیکن ہم دیکھتے ہیں سورا کھڑا ہوتا ہے منا کر دیتا ہے کہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اب وہ رنگ وغیرہ لے کے جانے لگتا ہے ویون کے ریتی کیا اس نے تین سو ملین کا بھی نہیں لیا کیا تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ لیڈی نا ویون کے پاس آتی کہہ رہی تک لیٹر بھائی دیکھو اب تم نے سب کچھ تو رنگ وغیرہ تو لنگ کلوا دیا اب مجھے کف لنگ چاہیے بتاؤ اب ویون کے ریتی کہ اچھا کف لنگ چاہیے تو ٹھیک ہے پھر سو ملین دے دو اب وہ کہہ رہی تک کیا کہا سو ملین بھائی تو نے ایک ڈالر میں لیا ہے میں سو ملین کیسے دوں ویون کے ریتی کہ دیکھو اس کی اتنی ہی قیمت ہے ٹھیک ہے اب یہ لیڈی کہہ رہی تک اچھا ٹھیک ہے پھر سو ملین نا آن ٹھیک ہے میں تمہیں سو ملین دیتی ہوں اور وہ سو ملین دینے کی بات بول لی ہوتی ہے بین مین کہہ رہی تک اچھا ایسا کیا مس سینٹ دیکھو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو اپنی لائف میں جو کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے وہ کیا آپ کو آسانی سے مل جائے گا بتاؤ میرے کو اور ویون یہ بات بول رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی کہ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تم پیسو سے کچھ بھی چیز خرید سکتی ہو بتانا جرہ یہ پتہ ایک آئی ٹیم ہے جو کہ میں تمہیں پیسو میں تو بلکل بھی نہیں توننے والی ہوں میں نہیں دینے والی ہوں اور وہ لیڈی کہہ رہی ہوتی کہ بھائی فینگ آج پہ تمہارا مطلب کیا ہے تم کیا کہہ رہی ہو میں کہہ رہی ہوں کہ میں نہیں بیچنے والی ہوں اچھا تو تم میں ساتھ گیم کھیل لی تھی ویون کہہ رہی تھی کہ ہاں ایسا ہی کچھ سمجھ لو اب وہ یہ بات بولتی ہوئی جانے لگتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں جو ڈیپر ہوتا ہے نا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیس فینگ آپ کیا کر رہی ہو سو ملین پتہ بھی کتنے پیسے ہوتے ہیں ویون کہہ رہی تھی کہ ہاں سو ملین زیادہ پیسے ہوتے ہیں کیا اوہ نو بھائی سو ملین اوہ مائی گاڈ میں کیا سوچ رہی تھی پیسے ہی تو چیئے تھا میرے کو کیا کر رہی تھی میں گدھی ہوں میں گدھی کفلنگ کا کیا کروں گی میں اب ویون رو رہی ہوتی ہے بیٹھ یہ اب کیا فائدہ بھائی پیسے تو چلا گیا کہہ رہی اسی کے ساتھ ہم نیکھتے ہیں یہ لوگ باپ اس مطلب جا رہی ہوتے ہیں کہہ رہی تب ہی نا پیچھے سے جیکنگ آواز مارتا ہے لیٹل فینگ اب وہ کچھ سمان وغیرہ دینے کے لئے ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے اب وہ چھوٹا سا گفٹ دینے کی بات بول رہا ہوتا ہے ویون کہہ رہی تھی کیا گفٹ اب وہ مطلب گفٹ وغیرہ لینے سے منا کر رہی ہوتی ہے تب ہی ہم دیکھتے دیپر دیکھتا ہے اب سیونشٹر سوچ رہا ہوتا ہے کہ چل کیا رہا ہے ایمپرار جی گفٹ کیوں دے رہے ہیں یہاں پر تب ہی ہم دیکھتے ہیں ایمپرار جی جو جی ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ لوگ میں تمہیں بتا سکتا ہوں میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم یہ لے لو اب وہ لے نے کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے ویون کہہ رہی تھی کی سوری میں نہیں لے سکتی اب وہ لینے سے ساب منہ کر رہی ہوتی ہے تب ہی جو دیپر ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں سفینگ آپ کو لے لینا چاہیے آپ پلیس بے سرم بن جاؤ اور ایسے بھی آپ کو تو پتا ہے ایمپرار جی کے سامنے ایسے مطلب الگ مت بنو ٹھیک ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں ویون اسے جوڑ سے چماتا دیکھے مارتے ہیں کہ مو بند رگ اپنا ٹھیک ہے چپ کر اب چپ ہونے کے بعد ویون کہہ رہی تھی کہ دیکھو میں اسے سچ میں نہیں لے سکتی ہوں اب وہ لینے سے بنا کر رہی ہوتی ہے جی کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو آپ اسے لے لو ٹھیک ہے کچھ ٹائم بعد مجھے واپس کر دینا سمپل اب جی کنگ یہ بات بول رہا ہوتا ہے ویون کہہ رہا ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے پھر اب وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ مجھے تو رنگ چھہیے تھی لیکن میں کیا کروں کیا رہا ہوتا ہے جی کنگ کہہ رہا ہوتا ہے کہ سوری دیکھو رنگ وغیرہ تو میں تمہیں نہیں دے پایا ہے ویون کہہ رہا ہوتا ہے کوئی دکھت والی بات نہیں باقی میں بعد میں لے لوں گی ٹرائے کروں گی کسی اور طریقے سے لے پانے کے لیے ویسے آپ مجھے غلط مت سمجھنا میرے کو نہ اسے ایکسچینج کرنا تھا اب جی کنگ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایکسچینج کرنا تھا کس سے ایکسچینج کرنا تھا کس بارے میں دیپر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میس سوینگ آخر آپ کیا پاگل بنا رہی ہو آپ انہیں پاگل نہیں بنا سکتی ویون کہہ رہا ہوتا ہے بھائی تو چھپ ہو جایا یا تو کتنی بکواز کرتا ہے کہہ رہی اسی کے ساتھ وہ بول لی ہوتا ہے دیپر کیا تو مرنا چاہتا ہے میرے ہاتھوں اب دیپر کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں 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 ایسا کچھ بھی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں آپ پلیس جو کرنا ہے کرو پلیس بس مجھے بخشتو اب اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں ساتھ ہی ہم دیکھتے سیونسٹر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میس سوینگ ہوتی ہے کہ تجھے کیا لگ رہا تھا بتی ہو جا رہا تجھے کیا لگ رہا تھا کہ میں پریٹی فیس کے چکر میں پاگل ہو رکھی ہوں دیپر کہہ رہا ہوتا ہے کہ اور نہیں تو آپ کو ایسا ہی کرتی ہو نا آپ بھول گئی کیا بیون کہہ رہی ہوتا ہے کہ دیکھ بکواز کرنا بند کر ٹھیک ہے اب وہ یہی بات بولتے پر جاری ہوتے ہیں کھر ہی سی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں باہر آنے کے بعد بیون کہہ رہا تھا کہ سیونگ سٹر وہ تار میرے لے 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 کر آجاؤ اب سیونگ سٹر جاتا ہے تار لے وقرہ لینے کے لئے اب وہ دادی ماں سے پیسے وقرہ دے رہا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں جو دادی ماں ہوتی نا تو اسے فری میں دے دیتی ہیں اب سیونگ سٹر آتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو مجھے فری میں دے دیا اب بیچارے کو بہت زیادہ سرم آرہی ہوتی ہے خیر ہم دیکھتے ہیں ویون نا اس کا مطلب گال وقرہ کھیچ رہی ہوتی کہہ رہی ہوتی ہے تم نہ بڑے ہو چکے ہو اب ویون ویون یہ بات بول رہی ہوتی ہے تب ہی ڈیپر کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اس نے بس ایک تار لے کر آیا ہے فری میں اگر آپ میرے کو بھیجتی تو میں پورا پورا بندن لے آتا بندن لے آتا وہ یہ بات بول رہا ہوتا ہے ساتھی بول ہوتا ہے کہ میں سویں آخر آپ اس تار سے کیا کرنے والی ہو کیا کر رہی ہوں آپ تار سے کہہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں جو ویون ویون ہوتی ہے جو چیز مطلب اسے ملی ہوتی ہے اب اسے وہ تار میں ڈالنے کے بعد گلے میں ڈائے پہن لیتی ہے اور کہہ رہی ہوتی تو بتاؤ آخر یہ کیسا لگ رہا ہے اب وہ مطلب گلے میں ڈالنے کے بعد ان سے پوچھ رہی ہوتی کہ تو بتاؤ کیسا لگ رہا ہے یہ دونوں دیکھتے کہہ رہی ہوتی ہے یہ کیا ہے پھر ویون اور زیادہ حرکتیں بھی کرنے لگتی ہے اب اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ویون ویون کہہ رہی ہوتی کہ ٹھیک ہے پھر اسورا کے پاس میسز بھیج دو ڈیپر کہہ رہا ہوتا ہے کہ کیا میسز لولیٹر کے بارے میں ویون کہہ رہی ہوتی کہ نہیں اس رنگ کے بارے میں میرے کو رنگ چاہیے وہ کتنا پرائز میں پی کرے گا اب ڈیپر کہہ رہا ہوتا ہے کہ او نو اور وہ پونر جی گنگ کی رنگ سے ہی مل پائیں گے شیٹ کھر اسی کے ساتھ سین سے پتارہ میں دکھائے دے رہا ہوتا ہے یہ لوگ نا الائنس میں آ چکے ہوتے ہیں ویون کہہ رہی ہوتا ہے کہ دیپر میرے لے نا انسینٹ جو بکیاں وہ لے کر آؤ اب ڈیپر کہہ رہتے ہیں کہ سچ میں ویون کہہ رہی ہوتی کہ اور نہیں تو گیا تمہارا کیا مطلب ہے وہ سب نہیں ہے کیا اڑ گئی کیا دیپر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں میس فینگ مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے پاس جو لائبریری ہوا کر دیتنا وہ اب نہیں ہے ہمارے پاس بس کھجانا ہے کھجانا وہ کھجانے کی بات بول لہا ہوتا ہے ویون کہہ رہی ہوتی کہ کیا کہا بک نہیں ہے ارے یار بک سے بہت ساری انفرمیسن مل جاتی ہے بک مطلب پتہ ہے کتنے سارا کھجانا ہو سکتا ہے اب دیپر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے چلو مجھے کھجانے کے پاس لے کے چلو اب دیپر تھوڑی دیرے تک گھورنے کے بعد کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اوکے اب ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ نا تیجوری کے پاس آ چکی ہوتے ہیں ویون کہہ رہی تھی چلو کھولو جلدی سے کھولو 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 اب وہ کھول لے کی بات بھول لی ہوتی ہے بچھار ہے دیپر اس کی تو سانسے پھولری ہوتی ہے خیر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کھجانے کا جو مطلب تیجوری کا جو دروازہ ہوتا ہے وہ بھئیہ اوپن ہوتا ہے کھول جا سم سم اب ہمیں پتہ چلتا ہے جرا اندر کھجانہ دیکھو بھائی مطلب اتنے سارے سونا 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 ہر طرح بس سونا سونا ہو رہا ہوتا ہے خیر میں بھی سوتا رہتا ہوں پورے ٹائپ اب ویون آتی کہہ رہی ہوتی کہ واؤ انکریڈبل یہ کیا ہے بھائی اب وہ دو مطلب دیکھ کے بہت جو جو دا امپریس ہو جاتی ہے خیر ڈیپر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارا خجانہ ہے جو کہ ہم نے لوٹا ہے اور کچھ نہیں اور کیا یہاں پر ہم نے بک وغیرہ بیچ کے یہ سب کچھ لے لیا اب ڈیپر یہ بات بول رہا ہوتا ہے ویون کہہ رہا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے مل جائے گا اب وہ یہ ساری بات سوچ رہی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ واؤ اتنا سارا پیسہ یہ میرے پاس ہے یہ میرا ہے یہ وہ خوز ہو رہی ہوتے ہیں بہت زیادہ خیر تب ہی ہم دیکھتے ہیں اس کی نگاہیں ایک رنگ کی طرف پڑتی ہے مطلب ایک چیز کے اوپر پڑتی ہے جو مہت جلدہ چمک رہی ہوتی ہے ویون اس کے پاس آتی ہے کہہ رہی ہوتی ہے یہ کیا ہے اب وہاں پر نا وہ ایک رنگ ہوتی ہے ویون دیکھتی کہہ رہی ہوتی کہ یہ یہ کیسے ٹائپ کی رنگ ہے اب وہ دھیان سے اس رنگ کو دیکھتے ہیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جو رنگ اس نے پہلے پہن رکھی ہوتی ہے وہ سیم اس کے جیسے ہی ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایک منٹ یہ رنگ تو میرے کو سیان نے دیتی نا اور ہی والی رنگ بلکل سیم ٹو سیم اس کے جیسے ہے تب ہی وہ جوڑ سے چلاتی ہے ڈیپر ڈیپر کہہ رہتا ہے کہ ہاں میں آ گیا کیا ہوا اب وہ پوچھ رہی ہوتی کہ یہ بتو آکر یہ جو خجانہ ہے یہ کہاں سے آیا پورا پورا ڈیپر کہہ رہتا ہے کہ میرے کو زیادہ تو نہیں پتا لیکن ہم نے یہ مطلب خجانہ لوٹا تھا وہ ہمارے بڑے ایلڈر نے لوٹا تھا باقی میرے کو نہیں پتا ریون کہہ رہی ہوتی کہ دھیان سے بولو ایلڈر بتا رہی ہوتی کہ ہاں ارجنٹی گام تھا تم بتاؤ آکھر یہ جتنا سارا آئٹم ہے یہ کہاں سے آیا ہے اب وہ یہ بات پوچھ رہی ہوتی ہے ایلڈر کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا سین فیملی کی طرف سے آیا ہے مطلب ہاں ہی سے لوٹا تھا ہم نے ویون کہہ رہی ہوتی ہے کیا سین فیملی سے اب جو اس کے ایلڈر ہوتی ہے کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں نہیں رکو رکو مجھے یاد ہے کہ سین فیملی کی طرف سے تو ہمیں ایٹیں ملی تھی ہے نا ایٹ وغیرہ ملی تھی نہیں یہ سین فیملی کی طرف سے نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ یہ سبنا ہم نے نی فیملی سے لوٹا تھا اب جو ایلڈر ہوتے ہیں وہ یہ بات بولتے ہیں ویون کہہ رہی ہوتی ہے کیا نی فیملی اب وہ پوچھ رہی ہوتی ہے کہ دیکھو سچ سب بتاؤ تمہیں سچ میں یاد ہے اور یہ رنگ اس رنگ کو دیڑا دھیان سے دیکھنا دیپر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ارے مس یہ رنگ تو وہی سیم والی رنگ ہے آخر یہ آپ کے پاس یہ والی رنگ کہاں سے آئی تب ہی ایلڈر بول لے ہوتے کہہ رہے ہوتے کہ لیڈر یہ جو رنگ ہے یہ آپ کی پہلے والی رنگ بلکل ایک جیسی ہے ہے نا دھیان سے دیکھو اب ہم دیکھتے ہیں ویون بھی دیکھتے کہہ رہی ہوتے کہ ہاں یہ رنگ تو بلکل ایک جیسی لگ رہی ہے تب ہی ایلڈر بتا رہی ہوتے کہہ رہے ہوتے کہہ رہے ہوتے کہ بیسے میں گیس کر سکتا ہوں یہ جو رنگ ہے نا یہ نا مطلب ماں بیٹی کا پیر ہو سکتا ہے اب وہ یہ بات بولنے ہوتے ہیں دیپر کہہ رہا ہوتے کہ تمہارا مطلب کیا ہے اب ایلڈر اسے سمجھا رہے ہوتے کہہ رہے ہوتے کہ یہ جو رنگ ہے نا مطلب جو آپ نے پہن رکھی ہے وہ رنگ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بیٹی کی ہے اور جو آپ کو ملی ہے وہ رنگ مجھے لگتا ہے کہ ممی کی ہو سکتی ہے اب وہ یہ ساری باتیں بول رہے ہوتے ہیں ایلڈر کہہ رہتے ہیں کہ اچھا تو تمہارا مطلب ہے مدر ڈوٹر پیر ایسا کیا اب ایلڈر کہہ رہتے ہیں کہ ہاں ویسے میں بس یہ گیس کر رہا ہوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں دیپر کہہ رہتے ہیں کہ ایلڈر آپ سچ میں آپ غلط ہوں نہیں بول رہے ہونا آپ کے وہ خود پہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے ایلڈر آپ سچ میں سیور ہونا کہ یہ نی فیملی سے آیا ہے ایلڈر بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جتنا بھی سب کچھ ہے نا یہ سارا نی فیملی سے ہے ایلڈر کہہ رہتے ہیں کہ اچھا ایسا ہے کیا اب مجھے نی فیملی میں جانا پڑے گا کیا رہی سی کے ساتھ ہم دیکھتے سین سیفٹ ہمیں نی فیملی کا سین دکھایا جاتا ہے سوری ایک ریشٹرینڈ کا سین دکھایا تھا جہاں پر نی بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہاری جو لائف ہے نا بہت زیادہ ایمپورٹن ہے دیکھو میں تمہیں سو روپے کا ڈسکاؤنٹ دے دوں گا بیون کہہ رہی تھی کہ بکواس کرنا بند کرو ٹھیک ہے میں یہاں پہ نا لف پویشن کے بارے میں بات کرنے نہیں آئی ہوں نی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آخر تمہارا مطلب کیا ہے کیسے رہا ہوں کہ ہم لوگ سیونٹی تھٹی کر لیں سیونٹی مینٹ تھٹی تمہارا بکواس کرنا بند کرو ٹھیک ہے یہ ایمپورٹن نہیں ہے اس رنگ کی طرف دھیان سے دیکھو تم نے کہیں دیکھا ہے یہ بات بول رہی ہوتی ہے اب نہیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایک منٹ یہ رنگ تو تمہیں پہلے دکھا دیتی نا میرے کو پھر دوبارہ کیوں دکھا رہی ہو اب نہیں یہ بات پوچھ رہا ہوتا ہے ویونٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے تمہیں پہلے دکھا دیتی اب نہیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تم نے مجھے اس چیز کے لئے بلایا ہے پتہ تمہیں میرا ٹائم بہت قیمتی ہے ایک ایک منٹ میں میں سو سو ہزار جار روپے بنا لے رہا ہوں ویونٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بکواس کرنا بند کرو جب آپ میرے کو یہ بتا ہے تمہیں اس رنگ کے بارے میں کیا پتا ہے وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ رنگ تو آرڈنری رنگ ہے یار اس میں کیا جاننا ہے اس میں کوئی سپیسل چیز نہیں ہے ویونٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ سپیسل چیز نہیں ہے اب ویونٹ سوچ رہی ہوتا ہے کہ ایک منٹ یہ نی فیملی کا ینگ مارک مطلب ینگ ماشٹر ہے اور اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے اگر میں نی فیملی کی لڑکی تھی اور جو یہ رنگ ہے یہ ماں بیٹے کی پیر ہے تو پھر یار یہ رنگ تو میرے سے بلانگ کرتی ہوگی نا اور اسے کچھ پتہ ہی نہیں تب ہی نہیں بول لہا ہوتا کہہ رہا ہوتا ہے کہ ویونٹ ایک بار بتاؤ آخر میں تم سے جھوٹ کی بولوں گا میں نے یہ رنگ پہلے کہیں نہیں دیکھی ہے اور ویسے بھی اس کے اندر کچھ بھی سپیسل نہیں ہے تب ہی ویونٹ کہہ رہی ہوتا ہے کہ جرہ ایک منٹ رکھو اب وہ دوسری رنگ وغیرہ دکھا رہی ہوتے ہم دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ وہ کہہ رہی ہوتا ہے کہ جرہ اس رنگ کے بارے میں بتاؤ اس رنگ کے بارے میں کیا خیال ہے اب وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ دونوں رنگ تو سیم ٹو سیم لگ رہی ہیں اب وہ دھیان سے دیکھتا ہے کہہ رہا ہے دیکھو یہ نا قپل سیٹ ہے اب وہ یہ بات بول رہا ہوتا ہے ویون کہتے کیا قپل سیٹ اب نہیں کہتے کا ہوتا کہ قپل سیٹ ہی تو ہے ویون کہتے کی قپل رنگ قیسے ہو سکتی ہے میں تو دوسری رنگ دے دی اور دوسری رنگ نے تھی کس کی ہو سکتی ہے کیند میں لیکن میں نے بتا ہے انہوں نے بتا ہے صحص saving hidden کہوں کہ وہ bileacie Comics کی وسائل ہو گئی ہے ویون کہتے کیوں اب بھی تو نہیں ہوئی اب نہیں ہس رہا ہوتا ہے کہ اور نہیں تو گیا دیکھو انہیں کیا ہی پتہ ہوگا یار تمہارے مطلب جو ایلڈر ہے ان کی ساتھی تھوڑی نہ ہوئی ہے جو انہیں پتہ ہوگا کہ یہ رنگ کس ٹائپ کی ہے یہ کپل رنگ ہے سمجھے تم اب وہ یہ بات بول رہا ہوتا ہے کہ اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں بیون کہیتی کہ اچھا تو تمہارا مطلب ہے کہ یہ رنگ کپل والی ہے کیا تم ریلیشنشپ میں ہو بتانا جرا میرے کو اور تمہیں کیسے پتہ ہوگا تم تو ریلیشنشپ میں نہیں آئے وہ اسے تانے ماری ہوتے ہیں ایک چلی میں وہ اسے تانے نہیں ماری بلکہ تم لوگ کو تانے ماری بڑکی تم میں سے کوئی ریلیشنشپ میں نہیں ہے اپنی بتا رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھو میں ریلیشنشپ میں پہلے نہیں تھا لیکن ہاں پہلے تھا اب نہیں ہوں اور وہ یہ بات بول رہا ہوتا ہے بیون کہیتی کہ اچھا تب یہ پوچھ رہی ہوتے کہ کیا بتاؤ وہ جو لڑکی تھی کیا وہ بلائنڈ تھی اپنی کچھ بولتا ہی نہیں ہے خیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ بہت لمبی سٹوری ہے میں تمہیں باتیں بتاؤں گا ویسے بھی تمہیں پتہ یہ ینگ لوگ وہ جلدی پیار میں پڑ جاتے ہیں جیسے کی میں خیر ہم دیکھتے ہیں ویبن سوچ رہی ہوتی کہ بڑی دکھ درد پیڑا والی کہانی ہے اس کی خیر تب ہی ہم دیکھتے ہیں نہیں بتا رہا ہوتا خیر ہوتا ہے کہ جب اس رنگ کو دھیان سے دیکھو یہ جو رنگ ہے نا یہ ٹری کے نسار مطلب ٹری کے سیپ میں رنگ ہے مطلب جو ٹری ہے اس میں لڑکا ریپرچنٹ کر رہا ہے باقی جو خول پتی ہیں وہ لڑکی ریپرچنٹ کر رہی ہے سمجھے تم اب وہ بڑی دھیان سے اسے بتا رہا ہوتا اور ایکسپینین کر رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو یہ رنگ ہے نا جو تم نے پہن رکھی ہے وہ نا لڑکی والی رنگ ہے مطلب تمہارے ہاتھ میں آگئی ہے اور جو تمہارے ہاتھ میں ہیں وہ رنگ لڑکوے والی ہے اس لئے تو وہ بڑی ہے بیون کہہ رہی تھی کہ ہاں جی بندہ بولا ہے صحیح بات بول رہا ہے تب ہی نہیں بولا ہوتا کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو کیسا رہے گا کہ سیشٹر تم یہ رنگ نہ میرے کو دے دو سو بکس میں اچھا رہے گا نا بیون منا کر دیتی کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی کہ نہیں اب نہیں کہہ رہی تھی کہ تم کتنی بدبودار ہو یار سچ میں بیون کہہ رہی تھی کیا کہا بدبودار میں ہوں جرہا اپنی آئینے میں سکل دیکھ کر آنا جرہا کوئن ہے بدبودار اب بیون یہ بات بول رہی ہوتی ہے کہہ ریسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں سام وغیرہ ہو جاتی ہے اور دیکھتے دیکھتے رات بھی ہو جاتی ہے کہہ رہی تب ہی ہم دیکھتے جی کنگ بھی آ جاتا ہے یہاں پر اب جی کنگ آتا ہے کہہ رہا ہے کہ ساؤ فینگ تو تم نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا اب یہ بڑے بلکل ہی فریس وغیرہ لگ رہا ہوتا ہے اب یہ آتا ہے بیون اس سے پوچھ رہی ہوتی کہ تم نے یہ بتاؤ کہ آخر کیا یہ رنگ تمہاری ہے اب وہ ساؤ فینگ سے مطلب سوری جگنگ سے پوچھ رہی ہوتی ہے سوچ رہی ہوتی کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جگنگ کی رنگ ہو اب جگنگ کہہ رہا ہوتے کہ یہ رنگ نہیں میری نہیں ہو سکتی جو میں رنگ ہمیں سا پہنتا تھا نا وہ تو میں نے بیچ دیا تمہیں تو پتہ ہی ہوگا اب وہ یہ بات بول رہا ہوتا ہے بیون کہنی تھی کیا یہ تمہاری نہیں ہے اگر یہ اس کی نہیں ہے تو کس کی ہو سکتی ہے اس سے پہلے میں پھر کس کی ساتھ ریلیشنشپ میں تھی مجھے تو یاد ہی نہیں ہے بیون کو کچھ بھی ہو س نہیں ہوتا ہے کہہ رہا تبی بیون پوچھ رہی ہوتی کہ ایک منٹ کیا تم نے اس رنگ کو پہلے کہیں دیکھا ہے اب جگنگ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں نے یہ رنگ کہیں نہیں دیکھی ہے پہلے لیکن اس کے نام جو پیٹن بنے 又و مطلب ایسا دکھا رہا ہے اگر یہ بات بول رہا ہے کہہ رہا ہے کہ یہ تم مجھے دینے کے لئے آئی ہو تک کہ نہیں 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 جگہ رہا کہہ رہا ہوں تک سنتا تو جاؤ گستہ مت کرو تب بھی جگہ رہا ہے کہ رہا ہوتا کہ ایک باتو کیا یہ رنگ تم سے ریلیٹڈ ہے کہ میں شور نہیں ہوں میرے کو نہیں پتہ یہ رنگ کچھ میرے سے ریلیٹڈ ہے یا پھر نہیں ہے کہ اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں وہ کہہ رہا ہوتا اچھا ٹھیک ہے چنتہ مت کرو ویسے جو رنگ تم نے لے رکھی ہے نا مطلب تم نے ویئر کر رکھی یہ رنگ نا پرانی ہے اور باقی جو تمہارے ہاتھ میں یہ رنگ ساعت ابھی بنی ہوئی ہے اب وہ یہ بات بتا رہا ہوتا ہے ویون کہتی کہ تمہارا مطلب کیا ہے مجھے کچھ سونج میں نہیں آرہا کہ یہ سیم رنگ مطلب سیم سیٹ سے بلانگ نہیں کرتی اب جی رنگ بتا رہا ہوتا کہ یہ کپل رنگ ہے ایک رنگ پہلے بنی تھی دوسری والی رنگ نا بعد میں بنی ہے اور یہ دونوں سیم ٹو سیم ہیں ویسے میں بھی سیور نہیں ہوں ویون کہتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کی سچائی جان کے تو میں خود پاگل ہو رہی ہوں بڑے ہی complicated ہے یہ سب کچھ تو ویون کہتی کہ ہم دیکھتے ہیں سین سے پتہ رہا ہے اور ہمیں اچھی آنگ جو اکیڈمی ہوتا ہے وہاں کا سین دکھایا دیتا ہے ویون کہتی کہ واؤ فائنلی واپس آگئی ویون کہتی کہ لو ہم نے تمہارا مجھن کمپلیٹ کر دیا اور یہ رہا پچاس ٹاؤزن پوائنٹ ویون گیریتی کہ تھنگ گوڑ دنہ نے کمپلیٹ کر دیا لو میں نے پیمنٹ وغیرہ کھر دیا ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کیا ہم اسے سیکریٹ رکھیں مطلب اپنے پاس رکھ سکتے ہیں ویون گیریتی کہ افکو سے تمہیں رکھ سکتے ہو اب وہ لوگ چلے جاتے ہیں ویون گیریتی کہ خسوری ہوتی کہہ رہے ہیں کہ واؤ اب فائنلی میں اسے سمٹ کر سکتے ہو مجھے پوائنٹ وغیرہ مل جائیں گے خیر تب یہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ واو یہ تو لیجنڈری وین وین ہے نا اب دوسرا پرسن کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں اس نے مینگ ٹیان کو مار رہا تھا دو دو ایسے لیول کے بندے مار رہے ہیں اس نے خیر تب ہی دیکھ انسان کہہ رہا ہوتا ہے کہ تجھے پتہ ہے میں نے سنا ہے کہ اس نے نا پتہ کون سیٹر کی اس کری تھی جو جہریلا مندر نہیں ہوتا اور جو گوریلا ہوتا ہے ان کی خطرناک والی ٹیکنیک سیکھی ہے اب وہ یہ بات بولے جا رہا ہوتا ہے کہ اب اکواس کر رہے ہیں یہ لوگ کہہ رہی اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں سب لوگ کہہ رہے ہوتے کہ آپ پہلے مجھنے کمپلیٹ کر لو مطلب جو سمیٹ ہے وہ کر لو آپ پہلے کر لو اب آگے آ چکی ہوتی ہے اب انسان کہہ رہا ہوتا ہے کہ واو وین وین تم تو میسٹر گونگ کی سٹرنٹ ہونا ہے نا ہے نا بڑی ینگ ہو اب ویون کہہ رہی ہوتی کہ ہاں thank you so much ویسے ہی میں نے مطلب یہ مجھن کمپلیٹ کر دیا یہ لو اب وہ مجھن وغیرہ دے رہی ہوتی ہے یہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھن تو کمپلیٹ ہو چکا ہے ہاں یہ والا مجھن کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن ان لوگ کی سر کہیں اب وہ سر کے بارے پوچھ رہا ہوتا ہے ویون کہہ رہی ہوتی کہ کیا ان لوگ کے سر کون سے سر اب وہ سر کے بارے میں مطلب کنفیوز ہو چکی ہوتی کہ ان کے سیر بھی لاکے دینے ہوتے ہیں ویبن کہہ رہی تھی کہ نہیں نہیں میں پہ سیر بغیر ہے نہیں لیکن ہامیر پہ یہ ہے اب وہ فوٹو دکھا رہی ہوتی ہے وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہیں یہ کیا دیکھو تم نے پولیس کو کول کیا تھا اب ویبن سمجھا رہی ہوتی کہہ رہی تھی کہ نہیں نہیں میں نے پولیس کو کول نہیں کیا تھا یہاں پر کچھ ہو گیا تھا اس لئے مطلب پولیس بغیر آ گئی تھی اور کیا ہی بولوں میں اب وہ انہوں نے بدنا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تم مطلب پاس ہو ایسا ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں اب ویبن ہو چکی ہوتی ہے پاس اسی کی ساتھ ہم دیکھتے ہیں وہ آتی ہے اور کہہ رہی تھی کہ میرے پاس ماتر پانچ ازار پوائنٹ ہے اب میں کیا کروں یار پانچ ازار پوائنٹ سے تھوڑے نہ کچھ ہونے والا ہے کہہ رہا سوچ رہی ہوتی ہے کہ ایک منٹ یہ مسن یہ مسن تو ٹھیک ہے اب مسن کے اندر مطلب جو مسن ہوتا ہے وہ اسورہ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اب وہ دیکھتے ہیں اس مسن کو اور کہہ رہی تھی کہ ہم اب آئے گا نا مجھا اب ہم دیکھتے ہیں اس نے اس مسن کو لے لیا ہوتا ہے مطلب کہ وین وین اسورہ والا مسن کمپلیٹ کرنے والی ہے کہہ رہی اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اس نے مسن مگرہ لے لیا ہوتا ہے کہہ رہی اسی کے ساتھ ان سے فطوروں میں دکھائے دی رہا ہوتا ہے کہ جو وین وین ہوتی ہے بہن میں آجو آجو تو میں پوائنٹ ایکشنج کرنے کے لئے آئی ہوں اب ہیڈ ماسٹر کہہ رہے تھے کہ واو نوٹ بیٹ تم نے اپنا پرامیس نبایا ہے اچھی بات ہے میں سوچ رہی ہوتی کہ او نو میں تو بھولی گئی تھی پچیس ہزار پوائنٹ ادھا رہے ابھی بھی کہہ رہا ہم دیکھتے ہیں وہ وائن وغیرہ لے کر آئی ہوتی کہہ رہی ہوتی کہ ہیڈ ماسٹر یہ آپ کے لئے میں نے سنا تھا کہ آپ کو وائن وغیرہ بہت زیادہ پسند ہے تو میں چائنا کہتی تو میں آپ کے لئے یہ لے کر آئی ہوں اب ہیڈ ماسٹر بہت زیادہ خوش جاتے کہہ رہی ہوتی کہ واو میں بہت زیادہ جنگ فیل کروں گا اگر میں اسے پیلوں گا تو تب ہی ویمن کہہ رہی ہوتی کہ ٹھیک ہے ویسے مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کے پچیس ہزار پوائنٹ ادھا لے رکھے ہیں تو کیا میں بیس ہزار پوائنٹ ادھا لے سکتی ہوں اپنا ہائپنویسس کے لئے ہیڈ ماسٹر منہ کر دیتے کہہ رہی ہوتی کہ نہیں پہلے جو پہلے والا کر جائے وہ چکا ہو اس کے بعد دیکھا جائے گا ویمن کہہ رہی ہوتی کہ لیکن ہیڈ ماسٹر آپ نے تو میرا گفٹ لے لیا ہے جو کہ میں لے کر آئی تھی اس پوائنٹ سے لے آتے ہیں میں نے اور اب میں کیا کروں اب ہیڈ ماسٹر کہہ رہی ہوتی کہ تم تمہاری تو مجھے بھسانی کوشش کر رہی ہو اب وہ کہہ رہی ہوتی کہ ٹھیک ہے پھر تم جھوٹ بولی ہو ہے نا تو ٹھیک ہے بیس جو بیس ہزار پوائنٹ ہے نا وہ اس میں کمپلیٹ کر دینا ویمن کہہ رہی ہوتی کہ افکوز آپ چندہ مت کرو میں اپنی سبدوں پر رہنے والی ہوں چندہ مت کرو کیا رہا تب ہی ہم دیکھتے ویمن آ کے لیڈ جاتی ہے اب ہیڈ ماسٹر کہہ رہی ہوتی کہ ٹھیک ہے جیسا لاشٹ ٹیم کیا تھا ویسے ہی کرنا ٹھیک ہے یاد ہے نا تمہیں اب ہم دیکھتے ہیں وہ اپنا لوکٹ نکالتے ہیں اور دکھا رہے ہوتے ہیں تین دو ایک اب ویمن کو دیدھے کر کے نیند آ جاتی ہے اب جیسی نیند آتی ہے اس کی جو میموریز ہیں نا وہ آتی ہے ہمیں دکھائے دیتا ہے کہ ہمیں باریس وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے ساتھی ہم دیکھتے ویمن نا مطلب بہت زیادہ گھائل ہو رکھی ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ چوٹ وغیرہ آ رکھی ہوتی ہے خیر تب ہی ایک پرسن آتا ہے اس کے پاس تمہیں مرنا چاہیے تمہیں مرنا ہوگا اب وہ انسان یہ بات بول رہا ہوتا ہے ساتھی ہم دیکھتے ہیں وہ بول رہا ہوتا ہے وری لیس میں چاہتا ہوں کہ تُو مر جا میرے ہاتھ ہو اب وہ یہی بات بولے جا رہا ہوتا ہے خیر ہمیں اس کا سکل دیکھائی دیتا ہے اب وہ بول رہا ہوتا ہے کہ تُو نے مجھے بہت دھوکہ دیا ہے اگر تُو ہجار بار بھی مرے گی نا تب بھی تُو کم ہے تُو مرنا ہوگا اب وہ یہی بات بولے جا رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ تُو بہت زیادہ مرے گی تُو نے میرے بہت گندہ دھوکہ دیا ہے ویسے اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ جو ویرون کی بہن ہے نا چھوٹی والی لنگ لونگ وہ نا اس انسان سے ملی تھی بہت پہلے اور اس نے بات کری تھی کہ وہ وری لیس کو مارنے والی ہے کہہ رہا ہم دیکھتے ہیں انسان بھی ماننے ہی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ بتا میرے کو آخر تُو نے ایسا کیوں کیا کیوں کیا تُو نے ایسا اب اس نے ویرون کا گلا بگرہ پکڑ لیا ہوتا ہے اسے اٹھانے کے بعد کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے نہیں بولنا چاہتی نا مات بول دیکن ہم میں تجھے چھوڑوں گا نہیں میٹر نہیں کرتا تو جیئے یا پھر مرے اب تجھے مرنا ہی ہوگا خیر تب ہی ہم دیکھتے اس نے ویرون کو نیچے دھکا دی دیا ہوتا ہے ساتھی بولنا ہوتا ہے کہ ایلڈر جن جان سے مار دو اسے اب وہ یہ بات بول رہا ہوتا ہے ساتھی ہم دیکھتے جو ایلڈر ہوتا ہے نا اس کا اس نے چاکو بگرہ لے لیا ہوتا ہے اب ہم دیکھتے بھائی وہ چاکو بگرہ لے کے ویرون کی طرف آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اب یہ جیسی چاکو مارنے والا ہوتا ہے نا ویسی ہم دیکھتے ایک بندہ آتا ہے اس کے مو پہ جو اور سے پنچ دیکھے مارتا ہے کہر ہمیں پتہ سلتا ہے اس کا جو چاکو ہوتا ہے وہ اس کے ہاں سے چھوڑ جاتا ہے اب یہاں پہ ویون نہ بچ جاتی ہے کہر تب ہی ہمیں اس پرسن کا مطلب فیس وغیرہ دکھائی دیتا ہے اب جب ادھیان سے گیس کرلو کہ آخر یہ انسان ہو پون سکتا ہے تم لوگوں نے صحیح گیس کیا یہ انسان اور کوئی نہیں بلکہ سیان ہے کہر ہم دیکھتے یہ بندہ سو فینگ بول رہا ہوتا ہے اب سیان نا سو فینگ کا نام لے کے بول رہا ہوتا ہے ویون کا مطلب ویون کا نام سو فینگ ہے کہر ہم دیکھتے ہیں ویون وہ ویون کو اٹھاتا ہے اب ویون بہت زیادہ گھائلو رکھی ہوتے ہیں یہاں پر ویون کہہ رہی ہوتے کہ آخر تم یہاں پر کیوں آئے ہو کیوں بچایا تم نے مجھے یہاں پر سیان کہہ رہا ہوتے کہ مجھے تمہاری بوجل چنتہ ہو رہی تھی میں اسے لہایا ہوں اب سیان کہہ رہا ہوتا ہے کہ زیادہ مت بولو ٹھیک ہے چپ ہو جاؤ تم اب وہ دیکھتا ہے ادھر اب وہ اس الائنس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ الائنس آس سے اور ابھی سے تم لوگ کی جو الائنس ہے نا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ سے مار دی جائے گی اب سیان یہ بات بول رہا ہوتا ہے ساتھی ہم دیکھتے ہیں سین سیفٹ ہمیں دکھائی دی رہا ہوتا ہے کہ جو سیان ہوتا ہے نا وہ ویون ون کو سی فیملی میں لے کے آ چکا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے مجھے بتا ہے نہیں کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا بتاؤ میرے کو آخر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے اندر تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا اب وہ ویون سے پوچھ رہا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ویون کچھ بولنی رہی ہوتی ہے اب ویون کچھ بول دینے تو سیان واپس جانے لگتا ہے اب وہ جیسے جائی رہا ہوتا ہے نا ویسے ہم دیکھتے ویون اس کے پاس آتی ہے مطلب بولاتی ہے کہہ رہی تھی کہ سیان اب سیان رک جاتا ہے ساتھ ہی ہم دیکھتے جو وین وین ہوتی ہے نا وہ بول لی ہوتی کہہ رہی تھی کہ سنو کیا تم میری ہیلپ کر سکتے ہو میری جتنی بھی یادیس ہے نا ساری کی ساری مٹا دو اب وہ یہ بات بول رہی ہوتی ہے اب مجھے نہیں بتا کہ اس نے یہ بات کیوں بولی آخر اس سے مطلب کیوں آخری اپنی یادیس مٹانا چاہتی ہے کہہ رس کے آگے کے اپیسوڈ ہم پتا چلے گا کہ جو بھی کچھ ہونے والا ہے باقی ہاں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کل ایک ہونے ویڈیو تب تک ہی لے ٹیک کیر بائی بائی اور جانے سے پہلے آپ لوگ لائک کر دینا ٹھیک ہے کیونکہ تمہارے بھائی مطلب آج پہلی بار ہم لوگ ویڈیو کا مطلب لائک ایم رتنے والے ہیں تو پانسو لائک کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو پانسو لائک کمپلیٹ کرا دینا یاد پلیس مطلب دیکھتے ہیں کمپلیٹ ہو جائے گا بائی دو وی باقی ہاں آگے پتا چلے گا کہ کیا ہونے والا کیا نہیں ہونے والا اگر تم لوگ کو پتا ہے تو پلیس کمنٹ میں بتا دینا ٹھیک ہے پہلے سی ہاں گریو جو شٹی مت توڑ دینا ٹھیک ہے پہلے بتا رہوں موسیقی موسیقی